السلام علیکم ورحمت اللہ مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں ان پر درود ہر دم ان پر سلام ہر دم ان پر درود ہر دم ان پر سلام ہر دم ہر ایک پڑ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں ہر ایک پڑ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں آسو جو بے رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں آسو جو بے رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں بین مانگ مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں آسو جو بے رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں آسو جو بے رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں لب کون کھولتا ہے لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں بین مانگ مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھے کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مجھے کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں خوشبو عدیب تیری ناتوں میں آ رہی ہے خوشبو عدیب تیری ناتوں میں آ رہی ہے ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگ مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اٹھا تھا جو غدیر میں اس ہاتھ پر فدا اٹھا تھا جو غدیر میں اس ہاتھ پر فدا یہ میرا دل جگر یہ میری جہاں یہ سرف فدا دیگے نجف کے ذرعے آلی کی شانپر یہ کہکشہ نجوم یہ شمس و قمر فدا تو اتنی بہت ہے بڑائی علی کی خدا ہے علی کا خدائی علی کی خدا ہے علی کا خداائی علی کی محمد کے مکتب میں پوری ہوئی ہے پڑھائی علی کی لکھائی علی کی پڑھائی علی کی لکھائی علی کی اور مل گیا ہم کو سہارا یا علی کہنے کے بعد مل گیا ہم کو سہارا یا علی کہنے کے بعد مل گیا غم سے کنارہ یا علی کہنے کے بعد بارگاہ غوثیت میں اولیاء نے یوں کہا بخت کا چمکہ ستارہ یا علی کہنے کے بعد بخت کا چمکہ ستارہ یا علی کہنے کے بعد اور حشر میں آقا نے مجھ کو دی اجازت خلد کی ہاں ہوا ان کا اشارہ یا علی کہنے کے بعد اور مل گیا صفدر مجھے بھی مصطفیٰ کے ہاتھ سے غوثِ عظم کا اتارا یا علی کہنے کے بعد غوثِ عظم کا اتارا یا علی کہنے کے بعد اور جن کو خانخواہوں سے دربیت نہیں ملتی در بڑر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی اور شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی اور بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے جو سردے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے اور جہاں پہ قتم ہوتی ہے حدودِ عقلِ انسانی وہی سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے وہی سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے اور میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے اور ولائے آلِ نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر ولائے آلِ نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کی سب حدود افتر علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کی سب حدود افتر وہ آل ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پہ درود افتر اور درود افتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود افتر درود افتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود افتر اور جشن حیدر کا منایا تو برا مان گئے جشن حیدر کا منایا تو برا مان گئے گھر میں رحمت کو بلایا تو برا مان گئے گھر میں رحمت کو بلایا تو برا مان گئے اور جانتا تھا میں وہ سعداد کے دشمن ہے بڑے ہاتھ ان سے نہ ملایا تو برا مان گئے اور نہ رہے حیدر کرار لگا کر اے خدیر فاختے ان کے اڑایا تو برا مان گئے فاختے ان کے اڑایا تو برا مان گئے اور حضرت علیہ خلیر رحمہ فرماتے ہیں کہ کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدہت میرے مولا کی جمالِ حق کا آئی نہ ہے صورت میرے مولا کی رسولِ حاشمی سے ہے خرابت میرے مولا کی امامت میرے مولا کی ولایت میرے مولا کی امامت میرے مولا کی ولایت میرے مولا کی علوہ مرتبت پر آپ کی کیا غور کرنا ہے علی کے نام سے ظاہر ہے رفات میرے مولا کی علی کے نام سے ظاہر ہے رفات میرے مولا کی نظر پروردہ مولا بھی مولا زمانہ ہے نظر پروردہ مولا بھی مولا زمانہ ہے ذرا بس ہو ہی جانا ہے انعیت میرے مولا کی ذرا بس ہو ہی جانا ہے انعیت میرے مولا کی اور لائیخ ان سے فقط ایک ربط محکم کی ضرورت ہے بڑی بے فکر کر دیتی ہے نسبت میرے مولا کی بڑی بے فکر کر دیتی ہے نسبت میرے مولا کی اور سب سے بڑی یہی تو فضیلت علی کی ہے سیرت جو ہے نبی کی وہ سیرت علی کی ہے تاریخی لہت کا نہیں دگ دگا کوئی روشن جو دل میں شمع محبت علی کی ہے روز جزا کی فکر سے کیا اس کو واسطہ حاصل جسے ازل سے مئیت علی کی ہے حاصل جسے ازل سے مئیت علی کی ہے اور بے شبہ کٹ رہی ہے عبادت میں زندگی بے شبہ کٹ رہی ہے عبادت میں زندگی جب تک نگاہ شوق میں صورت علی کی ہے جب تک نگاہ شوق میں صورت علی کی ہے اور موسے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی موسے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی ہر دور میں جہاں کو ضرورت علی کی ہے ہر دور میں جہاں کو ضرورت علی کی ہے مولا ہمارے کس کے نہیں مختدہ لائیخ ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے اور جب علی کے نام کا نعرہ لگا سن کے دل کو یہ بڑا اچھا لگا جب علی کے نام کا نعرہ لگا سن کے دل کو یہ بڑا اچھا لگا منکروں کے دل کو ایک جھٹکا لگا خارجیوں تم کہو کیسا لگا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا عاشقوں کا ان کے چہرہ کھل اٹھا روح تازہ ہو گئی صدمر حبا بداخیدوں کا جگر تھر را گیا ناسی بیوں کا تسر چکرا گیا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا صاحب ایمان سن کر خوش ہوئے صاحب ایمان سن کر خوش ہوئے اور بے دینوں کے چہرے فق ہوئے صوفیوں نے جب سنا بے خود ہوئے مستیوں میں چور اور بے غم ہوئے یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا شیر حق حیدر علی رن میں گیا جب کبھی دشمن کا دل تھر را گیا فاسقوں کا پتہ پانی ہو گیا کافروں کا دل جگر تھر را گیا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا اور یاد میں تاثیر ایسی ہے لطیف کیسے عارف کہدے کیسی ہے لطیف نام میں تاثیر ذکر میں برکت کچھ ایسی ہے لطیف نام میں تاثیر ایسی ہے لطیف مدعا فوراً میرا بر آ گیا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا یا علی حیدر کا جب نعرہ لگا اور ہر سلسلے میں فیض نبی کا علی کا ہے ہر سلسلے میں فیض نبی کا علی کا ہے کلمہ ہے مصطفیٰ کا تو شدرہ علی کا ہے کلمہ ہے مصطفیٰ کا تو شدرہ علی کا ہے کھٹتا ہے دم نفاق کا حیدر کے نام سے وہ دب دبا وہ روب وہ غلبہ علی کا ہے ایمان کی سند ہے تولہ بوتراب ایمان جس کے دل میں ہے شہدہ علی کا ہے شہدہ علی کا ہے شاہ نجف کو کہتے ہیں مولا کائنات شاہ نجف کو کہتے ہیں مولا کائنات جس سمت دیکھئے وہ علاقہ علی کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ علی کا ہے سر دیکھے جس نے دین نبی کو بچا لیا شیر خدا کا شیر وہ بیٹا علی کا ہے کس کا نیاز مند ہے ہر صوفی ہر ولی بغداد والے پیر کے دادا علی کا ہے بغداد والے پیر کے دادا علی کا ہے سیراب ہر زمانہ ہے حیدر کے فیض سے سیراب ہر زمانہ ہے حیدر کے فیض سے ہے ہر صدی علی کی زمانہ علی کا ہے ہے ہر صدی علی کی زمانہ علی کا ہے کلمہ نبی کا دل میں ہے نارا زبان پر یا غوث المدد کا مدد یا علی کا ہے یا غوث المدد کا مدد یا علی کا ہے اور عارف غلام ہوں میں شہے بو تراب کا عارف غلام ہوں میں شہے بو تراب کا بے آسرا نہیں ہوں سہارا علی کا ہے بے آسرا نہیں ہوں سہارا علی کا ہے اور وقار بو ترابی پر مشیت ناز کرتی ہے علی کی علم و حکمت پر فصاحت ناز کرتی ہے امامت وہ شجاعت میں ولایت و کرامت میں علی کی افضلیت پر فضیلت ناز کرتی ہے نبی جس کے بھی مولا ہے علی بھی اس کے مولا ہے نبی کی جانشینی پر ولایت ناز کرتی ہے فرشتے بھی بھکاری بن کے آتے ہیں تری ایسی کریمی پر سخاوت ناز کرتی ہے تیری ایسی کریمی پر سخاوت ناز کرتی ہے کیا ہے بندگی کا حق دع بس ایک سجدے میں حسین ابن علی تم پر عبادت ناز کرتی ہے لیا جب ہاتھ میں قنجر علی نے یا نبی کہہ کر نبی کے اس چہیتے پر شجاعت ناز کرتی ہے نبی کے اس چہیتے پر شجاعت ناز کرتی ہے کہ ہے صفدر تو بس تیرے ہی در کا ایک گدا ہے در کہ ہے سفدر تو بس تیرے ہدھر کا ایک گداہ ہے میری ایسی گدائی پر حکومت ناس کرتی ہے میری ایسی گدائی پر حکومت ناس کرتی ہے اور ہم تمہارے جان تمہاری دل تمہارا یا علی وہ ہمارا ہے ہوا ہے جو تمہارا یا علی آدتاً بے ساختا دل نے پکارا یا علی خبر کی تاری کیا تھی پارا پارا یا علی آپ کے در کی غلامی جس کی قسمت میں نہیں ہو نہیں سکتا کبھی بھی وہ ہمارا یا علی ہو نہیں سکتا کبھی بھی وہ ہمارا یا علی چودہ صدیوں سے ہے چودہ خانوادوں کا بھرم چودہ صدیوں سے ہے چودہ خانوادوں کا بھرم جس سے قائم وہ تصور ہے تمہارا یا علی جس سے قائم وہ تصور ہے تمہارا یا علی در حقیقت خادریت کی تجلی بن کہ تم مسند بغداد پر جلوہ آرہ یا علی مسند بغداد پر ہو جلوہ آرہ یا علی ہفتہ اخلی میں ولایت کے حتم فرما روا ہفتہ اخلی میں ولایت کے حتم فرما روا ہر خطب ہر غوث خادم ہے تمہارا یا علی آپ کے زیر تصرف رخ ہے ہر توفان کا آپ کا مرہون منت ہر کنارہ یا علی آپ کا مرہون منت ہر کنارہ یا علی کون مومن ہے منافق ہے پرکنے کے لیے کون مومن ہے منافق ہے پرکنے کے لیے خارجی سن لاکھ نعروں کا ہے نعرہ یا علی خارجی سن لاکھ نعروں کا ہے نعرہ یا علی کون مومن ہے منافق ہے پرکنے کے لیے خارجی سن لاکھ نعروں کا ہے نعرہ یا علی اور سر پہ آنکھوں پہ ہے جس کا جو بھی ہے رتبہ مگر سر پہ آنکھوں پہ ہے جس کا جو بھی ہے رتبہ مگر دل پہ عارف کے ہے ایک تیرا اجارہ یا علی دل پہ عارف کے ہے ایک تیرا اجارہ یا علی سر پہ آنکھوں پہ ہے جس کا جو بھی ہے رتبہ مگر دل پہ عارف کے ہے ایک تیرا اجارہ یا علی دل پہ عارف کے ہے ایک تیرا اجارہ یا علی اور علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں تو ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں تو ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں یہ شارکستان مصر کا پیرو مرشتیل سے ماس کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ مولا ایک کائنات میں خراج اخیدت پیش کرنے کے سامن تھا الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجماعین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وصلی اللہ تسلیمان کثیرا نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی في عظمت رسوله وشرف حبیبه فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه صلو علیه وسلموا تسلیما لبیک اللہم وصعدیک حق ویقین ویمان وصدقہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے میں پنجتنی ہوں میرا ایمان علی ہے فولات سا دل پتھر سا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے حیدریم خلندرم مستم بندے مرتبا علی حستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیرِ عزدانم مندانم تواف بیت اللہ گرد حیدر تواف می کردم چوہ لی پیر من زبردستست من غلام علی زبردستم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلى علیہ وصحابتی مبارکہ وسلمہ تسلیمن کسی غندائی من ابدا معزد محترم ناظرین و سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سید الاولیاء امام الاولیاء تاجدار مملکت ولایت مالک کشور ولایت امام المتقین غیب المنافقین حیدر کردار اسداللہ الغالب المرتبا ابو تراب ابو الحسن ذوہب البطول ابن عمی الرسول باب مدینة العلم اسداللہ ورسول سیدنا ومرشدنا وصیلتنا وذخرنا وملادنا ومعوانا وملجانا ومولانا علی ابن ابی طالب کررم اللہ تعالی وجہو الكریم ورضی اللہ تعالی عنہ واغضاہ عنہ کہ مبارک تذکر عظیمہ پر مشتمل یہ پاکیزہ بابرکت پرکیف پرنور پرتخدس محفل مناخذ ہوئی ہے اور جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ دنیا ولایت میں بادشاہی مولا مشکل کو شاہ کررم اللہ تعالی وجہو الكریم کی رہی ہے اور ہے اور خیامت تک رہے گی منافقوں کے جل جلتے ہیں تو جلتے رہیں منکروں کو عظمت علی اگر ایک آنکھ نہیں بھاتی تو وہ انکار کی اور گمراہی کی جلت میں پڑے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ کے داماد آپ کے نور نظر اور جن کو آپ نے اپنا حارون کہا جن کے گوشت کو اپنا گوشت جن کے خون کو اپنا خون کہا اپنی نسل پاک کو جن کی پشت مبارک سے جاری و ساری ہونے کی خوشخبری سنائی وہ ذات گرامی شاہ خیبر شکن تاجدار احل اتا مرتضہ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کی ہے اور یہ چار روزہ لیکچرز میں تیسرے اور سوتھے دن کا تیسرا دن یعنی کل جو دن گزرا وہ سوتھا دن یعنی آج کا دن ان دو دنوں کے لئے جو ٹاپک مخرر کی گئی ہے جس کا کل آغاز واج کنچینو ہو رہی ہے وہ ہے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہو الكریم سلطانی ولایت ہیں چونکہ بھی آخری دن کا لیکچر ہو رہا ہے یہ چار دنوں میں سے اور کل چونکہ باقیدہ سلسلے کلام شروع ہو چکا ہے اس لئے اب تمہید کے طور پر کچھ اور کہے بغیر میں براہ راست موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور کل بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کے لئے قرآن مجید میں لفظ ولی کا تذکرہ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کو مولا کہا ولی اور مولا کے دو الفاظ کے بعد آباس تیسرے لفظ کا حوالہ حدیث شریف سے پیش کر کے اس کے بعد میں سلسلے کلام کو آگے بڑھا رہا ہوں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو مولا کہا اور حضرت فاروخ عظم رضی اللہ تعالی نے اس پر مبارک بات پیش کی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں فاروخ عظم رضی اللہ تعالی کا جو ارشاد نخل فرمایا ہے وہ کل پیش کیا جا چکا کہ فاروخ عظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا حنیئن یبنہ ابی طالب اصباطا و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حضرت پاک کو نخل کیا فاروخ عظم رضی اللہ تعالی نے مبارک بات پیش کی اور فرمایا حنیئن یبنہ ابی طالب اے ابو طالب کے فرزن آپ کو خوشخبری ہو آپ کو مبارک باتی ہو اصباطا و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنہ آپ اس حالت میں صبح کرتے ہیں اور اس حالت میں شام کرتے ہیں کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے آپ مولا ہیں یہ ارشادِ گرامی کسی اور کا ہوتا تو سو خصم کے احتمالات پیدا ہوتے ہیں یہ ارشادِ گرامی اس فاروق کا ہے جس کو ایسا دوٹوک بولنے کی عادت تھی کہ سترہ مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مشورہ دیا رب العالمین نے ان کے مشورے کے مطابق خران مجید میں آیتیں نازل فرمائی یہ ان کا ارشاد فرمانا ہے جو فارخ نہیں فاروخ ہیں حق اور باطل کے درمیان صرف فرق کرنے والے نہیں ہیں بہت زبردست فرق کرنے والے ہیں فاروخ ہے عظم رضی اللہ تعالیٰ فاروخ ہیں تو کس کس کے بارے میں فرق کرنے والے ہیں تو آپ کا لخب بتا رہا ہے آپ فاروخ ہیں صحیح اور غلط کے بارے میں آپ فرق کرنے والے ہیں حق اور باطل کے بارے درمیان آپ فرق کرنے والے ہیں حلال و حرام کے درمیان آپ فرق واضح فرمانے والے ہیں خوش اخیدہ اور بد اخیدہ کے درمیان آپ فرق بتانے والے ہیں جنتی اور دوزخی کے درمیان آپ فرق بتانے والے ہیں نیکوکار اور گناہکار کے درمیان آپ فرق بتانے والے ہیں مجھے آپ کہنے دیجئے کہ مومن اور منافق کے درمیان بھی آپ بہت بڑا فرق بتانے والے ہیں عزیزان محترم یہ مومن کا جو لخب مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم کے لئے مولا کل مومن کا جو لخب استعمال فرما رہے ہیں استعمال فرمانے والے وہ جو سراپا ایمان ہیں اور جو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل کرنے والے ایمان اور کفر کے درمیان بہت بڑا فرق کرنے والی ذاتی غرامی ہے مولا کائنات کررم اللہ اصول کریم اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ یہ کہہ کہ حضرت فاروخ اعظم رضی اللہ تعالی نے مولا کائنات کے مولایت کا اس طرح اظہار فرمایا اس طرح اعتراف فرمایا اس طرح اخرار فرمایا اس طرح اعلان فرمایا اس طرح اس کو واضح فرمایا اور اس طرح اپنے رشادِ گرامے کو ریکارڈ کروایا کہ گویا حضرتِ فاروخِ عظم رضی اللہ تعالیٰ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ پاک کی تشریح کرتے ہیں یہاں پر تشریح فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من کنت مولاہ فعلی مولاہ اب وہ کون ہے جس کے مولا نبی ہیں اور پھر اس کے مولا علی بھی ہیں وہ کون ہیں فاروخِ عظم رضی اللہ تعالیٰ ان اس کی وضاحت فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنت ہر مؤمن مرد اور ہر مؤمن عورت کے آپ مولا ہیں اس حالت میں آپ کی صبح ہوتی ہے اور آپ کی شان ہوتی ہے شام ہوتی ہے اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات قضم اللہ علیہ وآلہ کریم کو مولا کہنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ سنیوں کا طریقہ ہے یہ بحث یہاں پر پیدا نہیں ہوتی مولا کائنات کو مولا کہنے والے رافضی نہیں بلنے والے سنی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اب بات واضح ہوتی ہے فاروخِ عظم کے رشاد گرامی سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد گرامی سے کہ آپ کو مولا مومن کہتے ہیں اور منافق آپ کو مولا نہیں کہتے ہیں کون مومن کہتے ہیں کون آپ کو مولا کہتے ہیں کون مولا نہیں کہتے ہیں وہ کون سے زمرے ہیں تو ان زمروں کی ہم کو حد درجہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فاروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر آحادی سے مبارکہ سے جوڑ کر بات سمجھ میں آتی ہے علی کو مولا سمجھنا علی کو مولا ماننا اور ماننے کا مطلب یہاں پر زبردستی کے سعودے پر کہ زبردستی کے سعودے کے طور پر اوپر ہی زبان سے بلنا یہ نہیں اوپر اوپر سے بل دینا زبان سے بل دینا یہ نہیں ہے من کنتو مولا ہو کا مطلب ہے دن سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا تسلیم کرتا ہے مولا کائنات کر رہا اللہ علیہ وسلم کو بھی مولا تسلیم کرے میں بات باحوالہ کر رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک نخلے کل سے اب تک شاید دس مرتبہ ریپیچ ریپیچ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کی کیونکہ بات بہت اہم بات ہے اب اس کے بعد آئے گی ایک لفظ آتا ہے لفظ امام لفظ امام مطلب یہ کہ ہمارے لوگوں کنشوس کرتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کون بول دیئے کدھر ہے یہ بات کون بول دیئے سے بات ہے وہ ابھی پرسوں دو تین دن پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کلنے پرسوں محاصن و کمالات کے عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صاحب اکرام میں ایک ذات اکرامی مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ جو ارشاد فرماتے تھے کہ سلونی مجھ سے دو پوچھنا ہے پوچھو عزیز آنے محترم کوئی آدمی کسی ایک سبجیک کا ماہر ہوتا ہے کوئی بذر کسی ایک سبجیک میں مہارت رکھتے ہیں ہمارے امام مولا کائنات علیہ المرتضی کرم اللہ تعالی و جہو کریم ایسے مجموع کمالات ہیں کہ آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ حدیث کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ فق کے بارے میں ہی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو بلکہ آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو عزیز آنے محترم یہاں بات حضرت مولا کائنات علیہ المرتضی کرم اللہ تعالی و جہو کریم کی عظمت و رشان کے حوالے سے فاروخ عظم رضی اللہ تعالی کے ارشادات علیہ کے آ رہی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فاروخ عظم رضی اللہ تعالی کا یہی ایک ارشاد نہیں ہے اس طرح کے اور بہت سارے ارشادات حضرت فاروخ عظم رضی اللہ تعالی کے حضرت مولا کائنات کے رحم اللہ تعالیٰ کی شان میں ملتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمانا کہ لولا علی لہ لکا عمر عمر نہ ہوتے تو فرماتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو گیا ہوتا لولا علی لہ لکا عمر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو گیا ہوتا یہاں فرماتے ہیں اے ابو طالب کے فرزند آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ ہر مومن مرد مومن عورت کے مولا ہیں عزیزان محترم اس طرح کا ایک ارشاد ارامی حضرت مولا کائنات علی المرتضاء کررم اللہ تعالیٰ کی شان میں سیدنا فاروخ عظم رضی اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے حضرت سیدنا فاروخ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں سعید بن المسیب نے بیان کیا حضرت عمر نے فرمایا ہم اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو علی حل نہ کر سکیں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس مشکل کو علی حل نہ کر سکیں ایسی مشکل سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور حضرت فاروخ عظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ارامی آپ فرماتے ہیں کون فرما رہے ہیں سیدنا فاروخ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو ہاں علی یہ کہا کرتے تھے کہ سلونی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو عزیز آنے محترم آپ دیکھیں یہاں پر میں قابل رہا ہوں کہ مولا کائنات یہ فرماتے تھے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو یہ بھی بہت بڑی شان ہے لیکن آپ کے سوا کوئی دوسرا یہ بول نہیں سکتا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو یہ بہت بڑی شان ہے یہ ایسا امتیازی مقام ہے کہ جہاں مولا مشکل کشا شاہِ حلعتا ہم کو تنہا نظر آتے ہیں فاطمت الزہرہ کے شوہرِ نامدار اس منزل پہ ایسے بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں عزیز آنے محترم پیغمبروں کے بعد کسی بیوی کا کوئی شوہر ایسا نہیں گزرا کہ جو کہہ سکے کہ مجھ سے پوچھنا ہے جو پوچھو انبیاء کرام علیہم السلام کی ہر جماعت کی یہاں پر بات میں ہو رہی ہے وہ تو بالکل استثنائی بات ہے انبیاء تو نہایت بلند و بالا مخام رکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد غیرِ انبیاء میں کسی زوجہ کا کوئی ایسا شوہر زمین پر پیدا نہیں ہوا جو کہ کہہ سکتا ہو کہ مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھو میں جواب دوں گا ایسے شوہر تو ایک ہی زوجہِ گرامی کے نظر آتے ہیں اور وہ شوہرِ گرامی سیدہِ کائنات شہزادیِ کونین فاطمت الزہرہ علیہ السلام کے سرکا تاج ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں سلونی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو اور یہ ایشادِ گرامی بھی کس کا ہے یہ ایشادِ گرامی بھی حضرتِ فاروخِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے سیدنا فاروخِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ مجھ سے پوچھو عزیزانِ محترم اس سے میں یہ نہیں بل رہا ہوں کہ دوسرے صحابہ کو علم نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک اگر میں یہ کہوں اللہ کی پناہ میں دارے اہلِ سنت و جمعات سے خریج ہو جاؤں گا میں یہ نہیں بل رہا ہزار مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہِ اکرام کو علم نہیں تھا نعوذ باللہ نخلِ قفر قفر نباشد صحابہِ اکرام پوری امت میں سب سے بڑھ کے علم رکھنے والے ہیں اور ان صحابہ میں فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی مولاِ قائنات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سوائے علی کے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو قیسہ کے سلونی علی کہا کرتے تھے کہ سلونی مجھ سے پوچھو مطلب یہ کہ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو جہاں کی پوچھنا ہے وہاں کی پوچھو ججر سے پوچھنا ہے ججر سے پوچھو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولاِ قائنات کررم اللہ جہوالکریم کو جو علم کے شہر کا دروازہ کہا عزیز آنِ محترم اس کا ظہور کس طور پر ہوا اس کی شراح ہے یہ حدیث پاک حضرتِ فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی کہا یہ ارشادِ گرامی انا مدینت العلم وعلیون بابوہا کی شراح ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینت العلم وعلیون بابوہا میں علم کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے تو کون سے علم کا دروازہ ہیں مولاِ قائنات علمِ شریعت کا دروازہ ہیں علمِ طریخت کا علمِ حقیقت کا علمِ معرفت کا علمِ ظاہر کا علمِ باطن کا علمِ تفسیر کا علمِ شرائق کا علمِ احکام کا کون سے علم کا دروازہ ہیں مولاِ قائنات کررم اللہ تعالیٰ کریم گزشتہ زمانے میں گزرنے والے لوگوں کے بارے میں جو علم ہے اس علم کا دروازہ ہیں یا آئندہ زمانے میں جو لوگ آنے والے ہیں اس علم کا دروازہ ہے زمین پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں یا اس کا دروازہ ہے یا آسمان پر رہنے والے جو لوگ ہیں کیا ان کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کا دروازہ ہے کون سے علم کا دروازہ ہے تو عزیزہ نے محترم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نہیں کہا کہ علی علم کا دروازہ ہے علی علم کا دروازہ ہے تو بات وہاں پر حل طلب ہوتی ہے کون سے علم کا دروازہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا درمیان میں اپنی ذاتِ گرامی کو لایا اب اگر کسی بدباطن کو اپنی خباستے باطنی ظاہر کرنا ہے تو اس کی انگلی مولا علی المرتضی کرم اللہ علیہ وسلم کے کمالاتِ علیہ کی طرف بعد میں اٹھے گی اس مردود کی انگلی سید المرسلین حبیب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالاتِ علمیہ کی طرف پہلے اٹھے گی کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس علم کا عالی دروازہ ہے اس علم کا شہر میں ہوں اب تجھے طے کرنا ہے تو تُو یہ طے کر کہ تُو مجھے کون سے علم کا شہر مانتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے علم کا شہر ہیں کہ طریخت کے علم کا شہر ہیں اولین کے علم کا شہر ہیں کہ آخرین کے علم کا شہر ہیں علمِ اخائد کا شہر ہیں علمِ احکام کا شہر ہیں علمِ مسائل کا شہر ہیں اب تُو طے کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے علم کا شہر ہیں اور جب تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلیمہ پڑھنے والا اگر آپ کا امتی ہے تجھے ماننا پڑے گا ہزار مرتبہ ماننا پڑے گا سر جھکا کے ماننا پڑے گا گھٹنے ٹیک کے ماننا پڑے گا کہ ہر علم کا دروازہ محمد الرسول اللہ ہر علم کا شہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ جتنے علوم کا شہر محمد الرسول اللہ ہے اتنے علوم کا دروازہ مولا علیہ المرتضی کردم اللہ تعالیٰ علیہ کریم اب تو یہ تیہ کرتے بیٹھ کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے علم کا شہر سمجھ رہا ہے کون سے علم کا شہر نہیں سمجھ رہا ہے اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے ہر علم کا شہر سمجھتے ہیں تو اس کا منتصیر آئے نکلتا ہے کہ ہر خسم کے ہر علم کا دروازہ سوالاک صحابہ اکرام کی جماعت میں سوائے مولا علی المرتضی کے کوئی دوسرا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کررم اللہ علیہ و کریم دروازہ ہیں کوئی اور بھی دروازہ ہیں دس دروازے ہیں بیس دروازے ہیں سو دروازے ہیں پانچ سو دروازے ہیں صحابہ اکرام کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے سرانکھوں پہ ہے اصحابی کل نجوم فبیعیہم اختدائتم احتدائتم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجوم الحدا کہا آسمان ہدایت کے ستارے کہا ان کی عظمت ان کی شان سرانکھوں پہ ہے ان کی عظمت مسلمہ ہے وہ عظمت وہ فضیلت اپنی جگہ خائم ہے ثابت ہے برخرار ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام مرتبہ اپنی جگہ برخرار ہے لیکن اس کے ساتھ مولا کائنات کر رہا اللہ علیہ و کریم کی یہ خصوصی شان زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا اعلان ہوا صبح خیامت تک اس کے چرتے ہوتے رہیں گے کہ صحابہ لاکھ سوا لاکھ ہیں لیکن صحابہ اکرام میں علم کے شہر کا دروازہ ایک ہی ہے وہ مولا علیہ المرتضہ مشکل کو شاہد کون سے علم کا دروازہ عزیز آنے محترم اب وہاں بھی کیا تھا کہ مولا کس کے مولا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو درمیان میں لاکر کہا من کنتو مولا جس کا میں مولا ہوں ولی اس کا مولا ہے اب یہاں علم کے دروازہ کہنے کی بات آئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کو شاہ کا ذکر بعد میں فرمایا اپنی ذاتِ غرامی کو درمیان میں پہلے لایا علمِ ظاہر تھا علمِ باطن نہیں تھا یہاں کا علم تھا وہاں کا علم نہیں تھا یہ معلومات تھے وہ معلومات نہیں تھے یہ تیہ کرتے بیٹھنے کا کائنات میں کسی کو اختیار نہیں ہے جو اخلِ کل ہیں جو علمِ کل ہیں وہ اعلان فرما رہے ہیں انا مدینة العلم علم کا شہر میں ہوں اور جس علم کا میں شہر ہوں اس علم کا شہر اس علم کے شہر کا دروازہ میرا علیہ ہے اب اگر کسی خارجی میں حمد ہے اگر کسی کو خارجیت کے علم کا خمار چڑ گیا ہے اگر کسی کے سر میں ناصبیت کے غرور و تکبر کا سودا سمایا ہوا ہے تو اپنی منافقت کو برملہ ظاہر کر کے پہلے بتائے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے علم کا شہر نہیں ہے جب ماننا پڑے گا ہر مومن مانے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خرآن مجید میں رشاد فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان غزیم اے میرے حبیب آپ کو جو کس معلوم نہیں تھا سب میں نے آپ کو معلوم کرا دیا کون سی بات باقی بد گئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی وہ ہے رحمان نے آپ کو خرآن سکھایا عزیز آنے محترم تو اب یہاں پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صاحبہ کو آسمانِ ہدایت کے ستارے کہا لیکن علم کے شہر کا دروازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ذات اگرامی کو خرار دیا وہ ذات مولا کائنات علیہ المرتضہ مشکل کو شاہ شیرِ خدا qrm allah ala 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 نے مولا کائنات کو تلحا علم کا دروازہ کہا اور مزاد شناس نبوت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عبر و مبارک ایک ایک اشارے کو سمجھنے والے مزاد شناس نبوت صاحبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد امیر المومنین ہمارے امام و پیشوا و خائد و رہبر و رہنما و سردار حضرت فاروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا بولنے والی ذات اگرامی وہ ہے جن کا لخب فاروخ ہے وہ فرماتے ہیں صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ مجھ سے پوچھو البتہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو عزیزان محترم حضرت مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اس طرح حضرت فاروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی مولائیت کے بارے میں اس طرح حضرت فاروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہاں ایک بات تیہ کرنے کی ہے ایک بات یاد رکھنے کی ہے ایک بات نوٹ کرنے کی ہے ایک بات سمجھنے کی دل میں دماغ میں بٹھا لینے کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر ارامی میں اگر علوم جمع ہیں تو ان علوم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہی فیضان ہے وہ فیضان مولا کائنات علیہ المرتضاء کرم اللہ عزیزان محترم یہ دروازہ جس کے لئے کھلتا ہے اس کے لئے خیر کے برکت کے سب دروازے کھلتے ہیں علم پہلے ہیں پھر علم کے بعد عمل بھی ہے پھر عمل کے بعد اخلاص اگر ہے تو پھر اس میں خبولیت بھی ہے پھر اللہ رب العزت اپنی مورزی سے اگر خبولیت اتا فرمائے تو پھر دراجات کی بلندی بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین مخربین بارگاہ الہی کے امام مولا کائنات علیہ المرتضاء اب امام کے لفظ کی طرف آتا ہوں جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا اب لفظے ولی لفظے مولا کے بعد لفظے امام کی طرف ہم آ رہے ہیں عزیزان محترم تاریخ ابن عساکر میں علامہ ابن عساکر خدس اللہ تعالی صدرح العزیز نے حدیث نخل کی ہے تاریخ ابن عساکر میں علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے یہ حدیث نخل کی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بلنے والے بلیں گے یہ کتاب تو تاریخ کی کتاب ہے اور ایسا شاد و نادر حوالہ ایک جگہ یہ بات آئی تو ہم کیسے مانیں مطلب یہ کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا تو عزیزان محترم اس روایت کو نخل کرنے والے تنہا علامہ ابن عساکر نہیں ہیں علامہ جلال الدین سیوتی خدس اللہ تعالی صلی اللہ العزیز نے بھی اپنی کتاب اللہ عالی میں اس حدیث پاک کو نخل کیا ہے یعنی مطلب ہے کہ علامہ ابن عساکر نے تو نخل ہی کیا ہے پھر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے بھی پھر اس سند سے اور ایک دوسری سند سے بھی اس حدیث پاک کو اپنے کتاب اللہ عالی میں نخل فرمایا ہے اور وہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ اب تک آپ نے سنا باب مدینت العلم ولیو کل مؤمن مولا کل مؤمن و مؤمنہ یہ ایسے علقاء تھے اب سنیے آپ کے امام کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے امام اس کو کہتے ہیں جو سامنے آئے لفظی مانا تو سامنے کھڑے ہونے والا نمازوں میں سامنے ہمارے سامنے ہمارا امام کھڑا ہوتا ہے تو امام کہتے ہیں اور عرب میں تو عام طور پر لیجر کو خائد کو امام کہا جاتا ہے خوام کے پیشواہ کو امام کہا جاتا ہے وہ اپنے جگہ ہے اب لیکن یہاں امام کی اضافت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی اور وہ بھی ارشاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ حدیث خدسی ہے جس کو علامہ ابن عساقر نے نخل کیا علامہ جلال الدین سیوتے نے نخل کیا اس میں امام کا لفظ آیا اور امام کے ساتھ لفظ ولی آیا ولی کا جو لفظ ہے کل سے جو ہم گفتہ کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے یعنی ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کے پاس یہ اللہ کے مخربین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ولی یہ آج سے کل سے استعمال نہیں ہو رہا ہے سرکار غوث پاک کے زمانے میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا حضور غوث پاک کے رشاداتی آلیہ میں کثرت سے اس لفظ کا ذکر ملتا ہے آپ اور پہلے چلے جائیں جاتے جاتے صاحب اے کرام کے دوروں تک پہنچ جائیں تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت نے بھی لفظ ولی کو اسی معنی میں استعمال کیا اللہ کا مخرب بندہ جس کو اللہ رب العزت کا خورب حاصل ہو گیا جیسے کہ میں نے کل مثال دے کے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر کرنر کے رہنے والے سے کسی سے پوچھا جائے کہ سرکار اللہ والی کون ہیں تو پہلا جملہ کیا کہے گا وہ کہ وہ ایک بہت بڑے ولی ہیں بندہ نواز کون ہیں بڑے ولی ہیں حضور غریب نواز کون ہیں تو ہر ہندوستانی کہے گا کہ وہ ولی ہیں یہ ہمارے پاس اہل سنت جماعت کے پاس جو لفظ استعمال ہو رہا ہے لفظ ولی وہ خضب سرکار اللہ والی ولی ہیں کا مطلب کیا عام مسلمانوں کے جیسے عام مسلمان نہیں ہیں وہ ایسے مسلمان ایسے مومنیں کامل ہیں کہ اللہ رب العزت کے خورب خاص کے مقامات آپ کو نصیب ہوئے ہیں سرکار غریب نواز ولی ہیں کا مطلب کیا ہے کہ آپ عام ہندوستانیوں کروڑہ کروہ ہندوستانیوں کے جیسے عام مسلمان نہیں ہیں آپ روحانیت میں ایسا بلند مرتبہ رکھتے ہیں کہ سلطان الحند اور اللہ کے نہائیت مخرب بندے ہیں مخرب بارگاہ الہی ہیں یہ مطلب ہے ہمارے پاس جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو اب اسی لفظ کو اسی معنی میں قرآن میں اور حدیث میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں عزیز آنے محترم اب سنیے وہ لفظ جس میں امام کا لفظ آیا مولا کائنات کر رم اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ حدیث خدسی کل جو ذکر کیا تھا علامہ ابن عساکر کی باخیدہ سند بھی ہے تو وہ حدیث پاک کیا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں ارشاد کی نامی اس طور پر ملتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے علی کے بارے میں مجھ سے ایک اہد لیا یہ کون فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے حدیث خدسی کا عراض ہو رہا ہے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون منزانی باللہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علی کے بارے میں مجھ سے ایک اہد لیا پروردگار عالم نے علی کے بارے میں مجھ سے ایک اہد لیا وہ کیا اہد لیا تو ارشاد فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہینہ عرض کی آئے میرے پروردگار مجھ سے رشاد فرما کہ کیا عہد لینا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو سرکار فرماتے ہیں مہینہ عرض کی آکھر سن رہا ہوں اب دیکھیں آپ انداز کیسا ہے حدیث پاک کے بیان کرنے کا کوئی سادہ مضمون ہوتا تو ایسے بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں کس طرح احتمام کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معاملے کی ترجمانی فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علی کے بارے میں مجھ سے ایک عہد لیا مہینہ عرض کیا آپ نے پروردگار سے کہ میرے پروردگار رشاد فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا سنو اب سنی ہی تو رہے ہیں گفتگو ہو رہی پھر کیا مطلب سنو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ غور سے سنو یہ مطلب ہو اس کا پہلے ہی سے سن رہے ہیں اب آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں درمیان بل رہا ہوں دیکھئے سنیے تو کیا مطلب آپ جب سے نہیں سن رہے ہیں مطلب کہ سن رہے ہیں مگر ادھر ادھر توجہ ہے تو ہٹا کے غور سے سنیے کچھ اہم بات بلنے والا ہوں اور واقعیتاً میں اسی بات بل رہا ہوں کہ واقعیتاً یہ بات غور سے سنی جائے اور رضی اللہ عنہ محترم اگر کوئی خارجی کوئی ناصبی واقعی خارجی ناصبی ہے تو رات پر سنی سکے گا اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اہد لیا اللہ رب العزت نے علی کے بارے میں مجھ سے ایک اہد لیا سرکار فرماتے ہیں میں نے ارسکیا میرے پروردگار مجھ سے بیان فرما اب یہاں پر دیکھیں آپ انداز کیسا ہے میں روک کیوں رہا ہوں درمیان میں انداز بتانے کے لئے اب سن رہے ہیں میرے پروردگار ارشاد فرما اب گستگو ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرما پروردگار نے فرمایا سنو یعنی آپ جو بات میں بولنے والا ہوں غور سے سنیے بہت اہم بات میں بولنے والا ہوں یہ مطلب نکلتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو سرکار فرماتے ہیں میں نے ارسکیا آپ پر پروردگار سن رہا ہوں اب اتنے احتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَلِيًّا غَعْيَةُ الْهُدَىٰ وَإِمَامُ أَوْلِيَائِ فَبَشِّرْهُ بِذَالِكُ یہ ہے حدیث خود سیکھا اور ٹکڑا جس میں آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے لفظ اولیاء کو بھی اس حدیث میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال فرماتا ہے قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے اَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ غَجِيمُ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٍ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ کا لفظ سورہ انس کی آیت میں کئی جگہ ہے کئی مقامت پہ اب یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارشاد ہوتا ہے ہدایت کا جو لوگ لفظیں جھنڈا سے چڑھتے ہیں لفظیں علم سے چڑھتے ہیں جو لوگ نشان سے چڑھتے ہیں جیسا کہ جھنڈے کو ہمارے در کے لغم نشان مبارک بلتے ہیں آپ نشان کہیے یا جھنڈا کہیے یا علم کہیے جن کو نشان مبارک سے چڑھے جن کو جھنڈے سے چڑھے جن کو علم سے چڑھے اب دیکھئے لفظ علم آرہا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک علی ہدایت کا علم ہے علی ہدایت کا جھنڈا ہے یہ جو جھنڈوں کا ہمارے پاس کونسپٹ ہے عزیز آدم محترم آپ دیکھئے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم کریم کے بارے میں ہدایت کے جھنڈے کا لفظ استعمال کیا ہدایت کے علم کا لفظ استعمال کیا جھنڈا ہوتا کیا ہے جھنڈے سے کیا کام نکلتا ہے جھنڈا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی جھنڈا وہ ہوتا ہے جس کی طرف سب کی نگاہیں لگے ہوتی ہیں پدرہ آگست کو سبیر جنوری کو آپ دیکھئے کہ کس طرح جھنڈا چڑھا کر ہمارے پرائیم میریسٹر ہمارے پریسیڈنٹ اس کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں جھنڈا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا عزیز آدم محترم سب کی نظر اس کی طرف لگی ہوتی ہے آدمی جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کی علاقے کی جھنڈے کی اگر بے حرمتی کرتا ہے تو دیش دروہی خرار پاتا ہے ملک کا غدار خرار پاتا ہے وہ جھنڈے کی بغاوت یہ معمولی بغاوت نہیں ہے جھنڈے سے بغاوت کا اعلان کرنا علم سے بغاوت کا اعلان کرنا اعلان کرنے میں بہت آسانی ہے اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں جھنڈے سے اور علم سے بغاوت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی عزیز آدم محترم جھنڈا کیا ہوتا ہے درحقیقت وہ نشان ہوتا ہے امام حسین کا علم ہے تو مطلب کیا ہے اس پر امام حسین کا نام پاک لکھا ہوا ہے اور معشوق کا نام وہ ہوتا ہے کہ عاشق اگر اپنی جان بھی شرک دیا تو سمجھتا ہے کہ میں کم نظرہ ناپش کر رہا ہوں عزیز آدم محترم ہمارے سرکار حضور غوث پاک کا پرچم مبارک جو ہمارے گھروں پر ہماری درگاہوں پر ہماری مسجدوں پر ہمارے محلوں میں لہر آتا ہے ہمارے سرکار غوث پاک نے فرمایا اور فرماتے ہیں کہ دوسرے شعر میں رشاد فرماتے ہیں کہ میں جیلان کا باشندہ ہوں میرا نام محی الدین ہے اور میرے جھنگے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہر آتے ہیں جھنگہ لگانا ہے تو کہا کرتے ہیں گھر ہے تو گھر کے اوپر بالکل اوپر کے حصے میں لگاتے ہیں دیوار ہے تو دیوار کے اوپر لگاتے ہیں درست پر لگانا ہے تو درست کے اوپر اٹھا کے لگاتے ہیں تو مطلب یہ کہ عزیز آنے محترم وہ نشانی ہوتا ہے جھنگہ کیا ہوتا ہے درحقیقت نشانی ہے تو مولا کائنات کر رہا اللہ علیہ وسلم نے علم کہا بلکہ اللہ تعالی نے کہا اللہ رب العزت کی جانب سے لخوا ہوا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بے شک علی ہدایت کا علم ہے اب علم ہے تو کس کے علم ہے جھنگہ ہے تو کس کا جھنگہ ہے تو فرمایا جا رہا ہے علم الہدا ہدایت کا جھنگہ ہے مطلب کہا نکلا جھنگہ کیا کرتا ہے اپنے ایریے کی کا ریپریزنٹیشن کرتا ہے جھنگہ ریپریزنٹیشن کرتا ہے اپنے ایریے کا کسی کی حکومت کا تو مولا کائنات کا رمال اللہ علیہ وسلم کس کے ریپریزنٹی کیوں ہیں پورے حق پرستوں کے ریپریزنٹی کیوں ہیں حق پرستی کا آپ جھنگہ ہدایت کا آپ علم ہے دیکھنا ہے کہ ہدایت کدھر ہے تو دیکھو کہ ہدایت کا جھنگہ کدھر ہے ہدایت کا جھنڈا جدھر ہے ہدایت ادھر ہے اور ہدایت کا جھنڈا کون ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک علی ہدایت کا علم ہے بے شک علی ہدایت کا جھنڈا ہے ہدایت کا جھنڈا مولا کائنات کررم اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہدایت کدھر ہے ادھر ہم کو یزید نظر آتا ہے ادھر ہم کو حسین نظر آتے ہیں کل سے بلتے آ رہا ہوں کہ جہاں کی بات میں جس حد تک کہوں اس حد تک میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں ادھر سے یزید نظر آ رہا ہے اور ادھر سے حسین نظر آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یزیدیوں میں علی علی بولنے والے نہیں ہیں حسینیوں میں علی علی بولنے والے ہیں اب ہدایت کدھر ہے گمراہی کدھر ہے تو دیکھو کہ علی کا نام کدھر ہے علی کا خاندان کدھر ہے علی کا شیر علی کا بیٹا جنتین اور جوانوں کا سردار رسول اللہ کا شہزادہ حسین کدھر ہے یہ دیکھو خدا کی خسم ہدایت ہدھر ہے اِنَّا عَلِيَمْ رَعِيَتُ الْحُدَى کہ بے شک علی ہدایت کا جھنڈا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر قون مولا علی علیہ السلام کا ریپریزنٹ کے پر ہو سکتا ہے ان کا جھنڈا ہو سکتا ہے ہدایت کا جھنڈا علی المرتضاء ہیں عزیزان محترم ان کے جانشین امام حسین ادھر جلوہ فرما ہے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو لکھیر کھینچے ہیں کوئی معمولی لکھیر نہیں کھینچی عزیزان محترم صبح خیامت تک کے لیے آپ نے ایسی لکھیر کھینچی ایسی بارڈر بنا دی کہ ادھر والا ادھر ہی ہے اور ادھر والا ادھر ہی ہے حسینی سر کا جا سکتا ہے یزیدی نہیں ہو سکتا اور یزیدی ہزار ہیلے بہانے مکرو فریب لے کے آئے خدا کی حسم وہ حسینی نہیں ہو سکتا حسینی ہے تو یزیدی نہیں ہے یزیدی ہے تو حسینی نہیں ہے اب ہدایت کدھر ہے یزید کا کیا معاملہ تھا یزید کا کیا کونسپ تھا امام حسین علیہ السلام کا کیا نظریہ تھا تو تے کرتے بیٹھ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا نظریہ تھا کیا وہ تو بات کی بات ہے وہ ہم دیکھیں گے تو اور امام حسین کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے دیکھیں گے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ علی کا بیٹا ادھر ہے لہذا خدا کی خزم ہدایت ادھر ہی ہے علی کا بیٹا ادھر ہے تو پھر حق ادھر ہی ہے حسین ابن علی ادھر ہے تو پھر ہدایت ادھر ہی ہے اور ادھر حسین ابن علی کا دشمن ہے تو انڈیریکٹ وہ علی کا دشمن ہے یزید پلید مردود ملعون حسین کا دشمن ہے کا مطلب یہ کہ وہ علی کا دشمن ہے عزیز آنے محترم تو حدیث پاک اس طرح پہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا سنو مہینہ عرص کی آپ کے پروردگار سن رہا ہوں فخال تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک علی ہدایت کا علم ہے ہدایت کے ریپریزنٹ کی کیوں ہیں جدھر علی ہیں حق ادھر ہے ہدایت ادھر ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما یہ لذب میں بولنا چاہ رہا تھا جو تمہید بان کر کل سے جو گفتہ ہو کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو ہم مولا کائنات کو امام الاولیاء کہتے ہیں یہ کوئی ہماری مرضی سے ہم نے مولا کائنات کے رب العزت کے لئے لخب گڑھا نہیں ہے یہ ہماری مرضی سے ہم نے اس کو ترتب نہیں دیا یہ ہم نے اپنی مرضی سے بنایا نہیں یہ ٹائٹل کسی خادری کا دیا ہوا نہیں ہے یہ لخب کسی تشتی کا دیا ہوا نہیں ہے یہ خطاب کسی نقشبندی سوروردی رفائی کا دیا ہوا نہیں ہے یہ لخب دینے والے کوئی ہنفی کوئی شافی کوئی مالی کی کوئی ہنبلی نہیں ہے یہ لخب کسی مکی نے مدنی نے حجازی نے عربی نے عجمی نے نے دیا رب العالمین نے مولا کائنات کر رم اللہ علیہ کریم کو امام الاولیاء کا خطاب عطا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرما اِنَّ عَلِيًّا رَعْيَةُ الْهُدَى وَإِمَامُ اَوْلِيَائِ وَإِمَامُ اَوْلِيَائِ علی میرے اولیاء کے امام ہیں اور لفظ اولیاء جو آیا خران مجید میں دو معنی میں آیا ایک اولیاء اللہ ہے ایک اولیاء وہ شیطان ہے ایک حضب اللہ ہے ایک حضب الشیطان ہے ایک اولیاء اللہ ہے ایک اولیاء من دون اللہ ہے خران مجید میں والفہ اس طرح اولیاء اللہ جارک اللہ رب العزت کی طرف اس کی اضافت کی گئی تو اللہ کے ولی ہیں ایک دوسرا گروپ ہے اولیاء من دون اللہ اولیاء وہ شیطان ہے وہ وہ شیطان کے دوست شیطان کے خریبی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امام اولیائی میرے اولیائی کا امام تو علی ہے اب میرے اولیائی کو تم پہچان نہ چاہو تو دیکھو کہ وہ علی کو اپنا امام مانتا ہے کے نہیں علی کے نام کا شجرہ پڑھتا ہے کے نہیں علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے کے نہیں علی کی طرف کی بات کرتا ہے کے نہیں علی کے مقامات و براتب کو بیان کرتا ہے کے نہیں علی کے فضائل و مناخب کی محفلیں سجاتا ہے کے نہیں اگر وہ مولا کائنات کرم اللہ اجور کریم کو کھلے دن سے اپنا امام نہیں مانتا اور پھر بھی دنیا اس کو ولی کہتی ہے تو ایک گنجائش وہاں بھی باقی ہے وہ بھی ولی ہے ولی اللہ نہیں ہے ولی الشیطان شیطان کا ولی ہے کیونکہ اللہ کا کوئی ایک ولی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کرنا اللہ وزار کریم کو اپنا امام نہ مانتا ہو جو ولی ہوتا ہے وہ علی کا نام لیتا ہے اور جو ولی نہیں ہوتا علی کا نام لیتا ہے تو وہ بھی ایک دن ولی بن جاتا ہے کسی بھی حال میں ذکرِ علی کو مت چھوڑو یہ نام تم کو بھی ایک دن ولی بنا دے گا ہمارے اپوزیشن والے جب اس حسم کے مضامین ہم سے سنتے ہوں گے حیرت ہوتی ہے ان کو نام لینے سے بھی کچھ ہوتا ہے تو ان کو حیرت ہونا لازمی بات ہے کیونکہ ان کو ناموں کی برکتیں معلوم نہیں ہیں اور ہم کوئی حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کو ناموں کی برکتیں معلوم ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ہزار کام جہاں کام نہیں آتے وہاں ایک نام کام آجاتا ہے اور ہم تو شجرہ پڑھنے والے ہیں ہم خادری چشتی نغبندی سہر وردی رفائی جیسا وظیفے میں اذکار پڑھتے ہیں اس طرح ہم تو شجرے پڑھنے والے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ناموں کی اہمیت کیا ہے تو عزیز آنے محترم شاعر نے کہا کہ کسی بھی حال میں ذکر علی کو مر چھوڑو یا ذکر تم کو بھی ایک دن ولی بنا دے گا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی کہا کہ اولیاء کے امام میں میرے اولیاء کی امام ہے جو میرا ولی ہے تو اس کا امام علی ہے جو میرا ولی نہیں ہے مطلب شیطان کا ولی ہے تو اس کا امام کوئی ایک سوائز ہے اس کے امام علی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ وہ میرا ولی نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے علی ہدایت کا جھنڈا ہے اور میرے اولیاء کے امام ہیں اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بعض باتیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رات رہ جاتی ہیں دوسرے لوگوں کو بلنے کیلئے نہیں ہوتی خدا جانتا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا آشق اور معشوق کے درمیان بعض ایسی راز کی باتیں ہوتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ جبریل امیرہ ہم خبر نہیں آشق اور معشوق کے درمیان ایسی راز کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہی لانے والا وہ بھی نہیں جانتا کہ کیا راز ہو رہا ہے کیا نیاز ہو رہا ہے اب یہ تو رجب المرجب کا مہنہ ہے بخول اللہ ما شیخ سادی شیرازی خدس اللہ تعالیٰ صلحہ العزیز جبلی الامین نے عرض کیا تھا ایک مخصوص مقام پر پہننے کے بعد اگر یک سرے موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوذت پرم اب یہاں سے اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو پروردگار عالم کے جلال کی تجلیات مجھے جلا کے راک کر دیں گی میرے پروں کو جلا دیں گی آدمی کا امیجنیشن نہیں ہے یہ بولنے والے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے ولی امام سلسلے سہروردی یا شیخ شیاب الدین سہروردی خدس اللہ تعالیٰ صلحہ العزیز کے براہ راست خلیفہ حضرت شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ جن کی جتابیں گلستان بستان پوری دنیا میں مشہور ہیں فرماتے ہیں اگر یک سرے موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوذت پرم جبریل امین نے عرض کیا میراج کی رات وراؤ الورام کی طرف جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے تھے تو عرض کیا کہ اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات میرے پڑوں کو جلا دے گی عزیز آدم محترم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتیں اب یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اب یہ جو بات ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی بات تھی آخر کے بات اللہ اور رسول کے درمیان راز رکھنے کے لیے چھپانے کے لیے تھی یا لوگوں میں بہان کر دینے کے لیے تھی یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان اگر راز رکھنے والی بات ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے پیش کیوں فرماتے اب اس بات کو روایت کرنے والے کہوں نے ایک صاحبی حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالیٰ عن خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزا سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر چھپانے کی ہوتی راز رکھنے کی ہوتی دوسرے لوگوں کو خبر و اطلاع دینے کی نہیں ہوتی تو پھر حضرت ابو برزا حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالیٰ عن کو نہ سرکار بہان فرماتے نہ آپ سے وہ حدیث روایت ہوتی نہ آج خریب دیڑھ ہزار سال کے بعد یہاں بارگاہ سرکار لاؤبالی میں مناخد ہونے والے فور ڈیز آن لین لیکچر سیریز کے فیضان مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم کے خطابات میں اس کا ذکر ہوتا نہ مولا کائنات کا نام لینے والے خوش ہوتے نہ خارجیوں کو کوئی پرابلم ہوتا لیکن عزیز آن محترم یہ بات سپانے کی نہیں تھی چنانچہ اس حدیث پاک کا آخری تو ٹکڑا آ رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تین ٹکڑے ہیں اس کے پہلا ٹکڑا کہا ہے کہ علی ہدایت کا جھنڈا ہے علی ہدایت کا علم ہے علم ہے جھنڈا ہے علی ہدایت کا نمبر ایک نمبر دو امام اولیائی علی میرے ولیوں کا امام ہے میرے ولیوں کا پیشوا ہے ہمارے امام مولا مشکل کشا شیر خدا کرنم اللہ تعالیٰ و جھو کریم ہے اور تیسرا ٹکڑا کہا ہے اس کا ایسا جیس پاک کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر حدیثِ خدسی کا ٹکڑا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُ بِذَالِك اب یہ آخری ٹکڑا اس بات کی ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات مولا کائنات سے چھپا کر رکھنے کی بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے اجازت اطاف فرمائے میرے حبیب دنیا میں ظاہری زندگی میں علی کو آپ بشارت دے دیجئے خوشخبری سنا دیجئے ان کو اس بات کی کہ وہ ہزایت کا زندہ بھی ہیں اور اللہ کے ولیوں کے امام ہیں عزیز آنِ محترم اب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ ولیوں کے امام الگ مسلمانوں کے امام الگ یہ کس نے کہا 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 کجھر سے نکلا اولیاء کے امام کوئی اور ہیں یہ کس نے کہا کہا سے کہا تو عزیز آنِ محترم یہ کہنے والے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی طرف سے نہیں اللہ رب العزت کی طرف منصوب کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات رشاد فرماتے ہیں عزیز آنِ محترم تو بہرحال ارز کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کرنے اللہ رب العزت نے اولیاء کا امام بنایا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا کہ بے شک علی ہدایت کا علم ہے ہدایت کا جندہ ہے اور میرے ولیوں کے امام ہیں انہیں آپ اس بات کی خبر کر دیجئے عزیز آنِ محترم اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا کائنات کرنے اللہ علیہ وسلم ولی کیسے بنے مولا کائنات کرنے اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا اولیاء کی امامت کا کانسپ کہاں سے آیا یہ کانسپ اب یہ جو چار پیروں سے چودہ خانوادیں جاری ہوئے اور چاروں خانوادوں کے جتنے خلافہ و مرید ہوئے سب کے سب مولا کائنات علیہ المرتضی کرنے اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں یعنی مطلب یہ کہ آپ نے سمجھئے کہ اولیاء اللہ تقریباً سب کے سب وہ اللہ کے بندے رسول اللہ کے امتی مولا کائنات علیہ المرتضی کرنے اللہ وسلم کے مرید ہیں خادری بھی ہے تو مولا کا مرید ہے پچشتی بھی ہے تو نغشبندی رفاعی سوروردی جتنے اس سے پہلے کہ جتنے لوگ گزرے سب جو سلاسل تاریخت سے وابستہ ہوئے علم کے شہر کا دروازہ ہدایت کا نشان میرے ولیوں کا امام اللہ رب العزت نے جو کہا کہ ہر مومن کا ولی ہر مومن مرد اور مومن عورت کا مولا مولا من کنتو مولا ہو فہذا علی ان مولا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عزیز آنے محترم ان رشاداتِ علیہ کا خلاصہ نکلتا ہے کہ ولی کے گھر میں علی کا چراغ جلتا ہے دنیا و ولایت میں ایک ہی چراغ جلتا ہے اور وہ چراغ مولا علی اور مرتضی کے نام کا چراغ جلتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولیاء کہ امام اولیائی علی میرے ولیوں کے امام ہیں اب اس بات کو ہر زمانے میں تمام اختاب میں تمام اختاب نے صالحین نے قولیاء نے اس بات کو بیان کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے بیان کیا بلنا نہ پھر کہ سب نے بیان کیا تو کس نے بیان کیا تو ہم اپنی ہمیشہ خائم جاری باقی رہنے والی عادت کے مطابق مطلب یہ کہ ہمیشہ کی عادت کے مطابق پہلا نام تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لیں گے اس مقام پر اور میں واقعہ اس لئے ذکرنے کروں گا کہ اس سے پہلے گیارویں شریف کے مجالس مناخد ہو چکی ہیں اس میں یہ واقعہ تفصیل سے بہن ہو رہا برکتا سرکار کا نام پاک لاکر سرکار غوث پاک کا اشارہ دے کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ بطور خاص جن نقشبندی بزرگوں نے سلسلے نقشبندیا کے جن بزرگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے ان کا بھی نام بطور مثال کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بات کس نے کہی ابھی آتا ہے سوال تمہیں اس کے جواب میں کہوں گا یہ بات بولنے والے کون ہیں تمہیں آپ سے کہوں گا کہ کوئی ایک بھی ایسے نہیں ہے اولیاء اللہ میں کہ جو ماننے والے نہیں ہیں جو ایسا بولنے والے نہیں ہیں سب یہی مانتے ہیں سب یہی بولتے ہیں آپ جتنے اولیاء کا کے ارشادات دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں ابھی سیدنا جنید بغدادی کا ارشاد اگرامی دو دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ فرماتے ہیں امام انا اب دیکھیں حضرت جنید بغدادی کا ارشاد سیدت طائفہ جنید بغدادی کا فرماتے ہیں امام انا فی الوصول والبلا علیون المرتضا وصول والبلا میں ہمارے امام علیون المرتضا ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں میرے اولیاء کے امام علی ہیں اور یہاں جنید بغدادی کا کہتے ہیں کہ ہمارے امام علی ہیں تو اسے معلوم ہو رہا ہے کہ جنائید بغدادی اولیاء اللہ میں سے آپ نے گویا مولا کائنات کو امام مان کر مولا کائنات کی امامت کا جنگہ نہیں بجایا مولا کائنات کی امامت کے زیر سایہ آپ نے اپنی ولایت کا جنگہ بجایا آپ کے اس طرح کہہ دینے سے مولا کائنات کردھم اللہ علیہ وسلم کی امامت معتبر ہوئی ایسا نہیں ہے آپ کے اس طرح ارشاد فرمانے سے آپ کی ولایت حد درجہ معتبر ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں فائضان کا سرچشمہ بن گئی آج ہم دیکھتے ہیں وہ خادریوں کے پیر چشتیوں وہ خادریوں کے پیر رفائیوں صحوروردیوں اور نرزبندیوں کے پیر ہیں حضرت سیدنا جنیت بغدادیوں اتنے تمام سلسلوں کے شویخ میں شامل ہیں وہ فرماتے ہیں اب آپ خادریوں سے پوچھئے کہ جنیت بغدادی کون ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہیں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہمارے امام علی المرتضی ہے آپ نرشبندیوں رفائیوں سوروردیوں سے پوچھئے آپ کے پیر کون ہیں جنید بغدادی کون ہیں تو وہ کہیں گے کہ وہ ہمارے پیر ہیں جنید بغدادی کہتے ہیں ہمارے امام علی ہیں اب لکھیر کے بعد لکھیر کھینچ کر ہر جگہ جو خصوصی فضائل کے انکار کا ذہن بن رہا ہے کیا کوئی حضرت جنید بغدادی کی زبان پکڑ سکتا ہے کیا ان کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے عزیز آنے محترم جنید بغدادی اس ولی کامل کا نام ہے اگر میں کہوں کہ لاکھوں علیاء ان کے نام کا شدرہ پڑھنے والے گزرے تو میں جھوٹ بل رہا ہوں جنید بغدادی ایسی شخصیت کا نام ہے کہ کروڑ ہا کروڑ علیاء اللہ ان کے نام کا شدرہ پڑھنے والے ہم کو نظر آتے ہیں کروڑ ہا کروڑ کروڑوں ولی جن کے مریض ہیں اس پیر کا نام ہے جنید البغدادی عزیز آنے محترم وہ کہتے ہیں اب اگر کسی کی شخصیت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو کیا کوئی شخصیت حضرت جنید بغدادی خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیاء عزیز سے بڑھ کر اعتبار رکھنے والی ہے کہ جس کی بات کو ہم موجودہ زمانے میں کسی کی بات کو ہم حضرت جنید بغدادی کی بات پر پریفنز دیں عزیز آنے محترم فرماتے ہیں اب اللہ تعالی نے فرمایا یہاں بھی امام کا لفظ ہے جس نے بھی کہا بہت خوب کہا اے یہ پھوٹنے والوں کہ علی کو اپنا امام بنتے ہو کہ علی کو اپنا امام بنتے ہو ہاں ہم علی کو اپنا امام بنتے ہیں علی ہمارے امام ہم علی کے غلام ہیں اور تو بات علی کے نام کے نعروں کی کر رہا ہے تو بات علی کے نام کی عظمت کی کر رہا ہے کہ علی کا نام تو ہماری نظر میں ہو ہے ہزار جانِ گرامی فدائے نامِ علی علی کی شخصیت تو بہت بلند و بالا ہے اگر ہزار خیمتی جانے بھی ہو تو علی کے نام پر خربان کر دی جائیں گی علی کی شان تو اتنی بلند علی کا نام اتنا بلند ہے کہ ہزاروں جانے ہزاروں خیمتی جانے ان کے نام پر خربان کر دی جائیں ہزار جانِ گرامی فدائے نامِ علی علی امام منفط و منم غلامِ علی ہزار جانے گرامی فدائے نامِ علی علی ہمارے امام ہیں ہم علی کے غلام ہیں اور ہزاروں خیمتی جانے اگر علی کی ذات تو دور کی بات ہے علی کا خاندان تو دور کی بات ہے اگر شہدائے کربلا علی کے شہزادے پر سے خربان ہو گئے تو انہوں نے بہت اچھا کیا اگر علی کے شہزادے پر انہوں نے جان کا نظرانہ دے کر شہادت کا تاج پہنا تو انہوں نے بہت اچھا کیا علی کی ذات گرامی تو وہ ہے حسین تو علی کا شہزاد آئے علی کے نام پر اگر ہزار جانِ خربان ہو جائیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ہزار جانِ گرامی فدائے نامِ علی نام اور نعرہ آج بات نام کی کی جا رہی ہے آج بات نعرے کی کی جا رہی ہے علی کا نام کیوں لیتے ہو علی کا نام کا نعرہ کیوں لگاتے ہو علی کا تذکرہ کیوں کرتے ہو عزیز آنے محترم یہ کہنا کہ علی کا نام لینا سبائیوں کی علامت ہے نعوذ باللہ من ذالک اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نماز پڑھنا خادیانیوں کے علامت ہے ایسی بات ہو گئی یہ چونکہ خادیانی نماز پڑھتے ہیں لہذا نماز پڑھنا خادیانیوں کے علامت ہے یہ جتنی جتنی گئی گزری بات ہے وہ بات بھی اتنی گئی گزری بات ہے کہ علی کا نام سبائیوں نے لیا تھا تو خادیانی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے خادیانی مسجد بناتے ہیں تو کیا ہماری مذہبوں کو لوگ داریں گے خادیانی اگر نماز پڑھتے ہیں تب بھی ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے ایک دن میں پان مرتبہ پڑھیں گے سبائی اگر علی کے نام کا نعرہ لگا کے گئے تو وہ ان کی دھوکے بازی تھی لیکن ہم تو زندگی بھر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہی رہیں گے عزیز آنے محترم تو سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں امامنا فی الوصول والبلا اب ہمارے سرکار حضور پرنور غوثِ آزم پیرِ پیران محبوبِ صبحان خندیلِ نورانی محبوبِ ربانی امامنا و شیخنا شیخِ بغداد شیخ عبدالخادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و اغضاہ عنہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوثِ پاک نے ارشاد مبارک نیپش کیا پریکٹر اپنا عمل بیان کیا دوسرے لوگ جہاں بولنے میں بتانے میں رہ جاتے ہیں وہاں سرکار غوثِ پاک کر کے دکھاتے ہیں یہ فرق ہے حضور بڑے پیر سرکار نے اپنی محفلِ وازگوئی کے آغاز کا جو تذکرہ فرمایا جس کے بارے میں ہم گیارویں شریف کی محفلوں میں اسی مقام سے اسی مقام سے اسی پلیٹ فارم سے وہ واقعہ پیش کر چکے ہیں پھر پورا واقعہ بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے میں اشارہ دے رہا ہوں کہ زہر کی نماز کے بعد سرکار بڑے پیر ممبرِ واز پر قرصی خطابت پر جلوہ فرما ہوئے لوگ جم گئے پہلے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جیدہ رفعہ تھا زہر کی نماز سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کرنے کا حکم دے کر سات مردہ وعبِ مبارک جالعہ این بیداری میں حالتِ بیداری میں پھر اس کے بعد جب نماز کے لئے آپ تشریف لے گئے زہر کی نماز کے لئے زہر کی نماز کا وقت تھا زہر کی نماز کے لئے تشریف لے گئے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے ایک اڑسیہ کتابت ہے اور کھچا کھچ پوری مسجد مسلح سامعین سے بھری ہوئی ہے کسی نے نہ بولا نہ بتایا نہ اعلان ہوا نہ تشریر ہوئی پوری مسجد جمع ہے لوگوں سے بھری ہوئی اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنے اختاب کتنے اوتاد دنیا بھر کے کتنے اولیاء جمع تھے اولیاء میں بھی سیلیکشن ہوا ہوں گا اس دن مسجد میں آنے کے لئے کیونکہ اس دن اس مسجد میں مولا کائنا تلیو المرتضاء کرم اللہ علیاء کریم کی تشریف آوری مقرر تھی اس دن اولیاء میں بھی جو ٹاپ آف جو ٹاپ لیسٹ کے جو اولیاء تھے پورے روئے زمین کے اس وقت کے جمع ہوئے ہوں گے اعلان نہیں ہوا کسی نے کچھ کہا نہیں سرکار بڑے پیر نماز پڑھنے کے لئے تشریف لگے تو کہا دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد خچاکت بھری ہوئی ہے وعث سننے کے لئے پھر آپ کھرسی آواز پر جلوہ فرما ہوئے اب حضور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کھرسی پر جا کر میں بیٹھ گیا اور ابھی ارمین آواز نے شروع کیا لوگ جماعہ سننے کے لئے ترون میں خامج بٹھا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا علیاء مرتضاء کرم اللہ علیاء کریم تشریف لاتے ہیں اور حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ آواز شروع کیوں نہیں کرتے وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ وہاں کیوں نہیں کرتے تو آپ نے کہا تھا کہ میں عجمی عربوں کے سامنے کیا زبان کھولوں وہ ایسا فرمایا تھا اب یہاں جب حضرت مولا کائنات کی جلوہ فرمائی ہوئی تو مولا کائنات نے اپنے لاجلے چہیتے شہزادے پیر عبدالخادر گیلانی سے پوچھا کہ میرے بیٹے وہاں کیوں شروع نہیں کرتے صاحب زادے وہاں کیوں شروع نہیں کرتے تو عرض گزار ہوئے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں مجھے حضرت مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم نے چھے مرتبہ اپنا لواب مبارک سرکار غوث پاک کے حلق مبارک میں ڈالا وہ دن تھا اس کے بعد کا دن بادشاہ وقت بھی اگر سامنے ہوتا تو حضور غوث پاک پھر اس کی پرواہ بھی نہیں فرماتے سواب میں فرمایا کہ مجھے حضرت مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگ جمع ہیں بلنے کا طریقہ مطلب فیضان حاصل کرنے کی شکل ہے تو اگر ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں تو بھی بخیہ فیضان حاصل کرنا تھا اب کچھ تو بلنا تھا کیوں شروع نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ بلنا تھا جیسا بات آگے بڑھاتے ہیں تو عرض کیا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں مجھے حضرت ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا یہ لو چھے مرتبہ اپنا لواب مبارک سرکار غوث پاک کے حلق شریف میں سرکار مولا کائنات کرم اللہ علیہ وآل کریم نے جالا تو مولا کائنات کرم اللہ علیہ وآل کریم نے چھے مرتبہ اپنا لواب مبارک اتا کیا غوث پاک کو سرکار غوث پاک نے اتنا فیضان حاصل کرنے کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کمیوں کیوں کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ لواب مبارک اتا کیا آپ ایک مرتبہ کی کمی کیوں کر رہے ہیں مطلب ایک مرتبہ اور اگر عطا ہو جائے تو اور بہتر ہے یہ تھا مطلب اور طلب کا اپنی اظہار فرمایا تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کی وجہ سے اگر نبی بھی سات مرتبہ لعاب عطا فرما دیں اور امتی بھی سات مرتبہ تو پھر نبی میں امتی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے چھے مرتبہ عطا کرنے کی وجہ ایک مرتبہ کم کرنے کی وجہ ہے کہ عدب کی وجہ سے محفل واز میں تشریف لانے سے حضور پیرانی پر غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل واز کا آغاز ہوا وہ محفل واز کیا تھی دین کے خریب بمرگ جسم میں نئی روپ فونکنے کا آغاز تھا ہو مردہ جسم میں مردہ اس لئے نہیں بڑھا ہوں کہ ابھی مرا نہیں تھا مرنے کے خریب بمرگ جو جسم خریب تھا کہ مر جاتا حضور پیرانی پر غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں نئی روپ فونکی اور سرکار غوث پاک نے اپنی تحریک کا جو اہم ذریعہ مخرر کیا وہ ذریعہ تھا آپ کی واضگوئی عام مسلمانوں کے لئے اور اس کا آغاز حضرت مولا کائنات قرم اللہ تعالیٰ عنہ محترم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک کو دو فیض ملے ایک فیض نبی کا دوسرا فیض علی کا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کے امام حضرت مولا کائنات علیو المرتضی قرم اللہ حضرت کریم ہے سرکار غوث پاک کون ہیں آپ دنیا میں کسی سے پوچھئے پہلا تعریف یہ آتا ہے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں ولی ہیں ولیوں کے سردار ہیں وہ عالم ہیں اخیناً بہت بڑے عالم ہیں لیکن اس سے بڑھ کے آپ کی شانی ہے کہ آپ ولی ہیں ہر عالم ولی نہیں ہوتا آپ ولی بھی ہیں اولیاء کے سردار بھی ہیں اب ساتھ میں آپ عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں خاری بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں مجتہیدانہ شان پر بھی فائد ہیں اور نہائت باکمال انشاء پرداز ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں علم کلام کے ماہر ہیں علم معقولات کے ماہر ہیں ہر قسم کے علم کے آپ ماہر ہیں شعر کے ماہر ہیں عدب کے ماہر ہیں خیرت کے ماہر ہیں حدیث کے تفسیر کے سب بعد میں سب سے پہلے کیا بات آتی ہے کہ آپ ولیوں کے امام ہیں اور ولیوں کے امام کی خطابت کا جو آغاز ہوا ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی وازگوئی کا جب آغاز ہوا تو حضرت مولا کائنات کررم اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوئی عزیز آنے مطرم بولنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں اب اس سے یادہ میں بات کو پھیلانے کے وجہ ہے جو وعدہ ہے بس اس کو میں عرض کر کے بوسیسے کو میں اپنے بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں بعض لوگوں کو علم کے آدھے گھڑوں کو اس بات کی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مولا کائنات کررم اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی سلسلے تریخت کوئی سلسلے تریخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے میں آپ کے سامنے ارز کروں ایسا نہیں ہے ایک سلسلے نرخبندیہ کے بارے میں بعض لوگوں کو ایسی غلط فہمی ہوتی ہے لیکن سلسلے نرخبندیہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے ایک سند نہیں دو سندیں ہیں ایک سند صدیق اکبر سے ہوکے پہنچتی ہے تو دوسری سند مولا کائنات کررم اللہ علیہ وسلم سے ہوکے پہنچتی ہے تو مطلب یہ کہ ہر نرخبندی صدیق اکبر کا بھی مرید ہے مولا کائنات علیہ وسلم عرضہ وسلم کیونکہ خازگاہ نے نخشبند کے شزرہ تریخت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک شدرہ پہنچتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت محمد بن ابو بکر تک پہنچتا ہے محمد بن ابو بکر سے پھر صدیق اکبر کو صدیق اکبر سلمان فارسی کا بھی نام آتا ہے اس میں بیچ میں اس طرح پہنچتا ہے بیچ میں محمد بن ابو بکر کا نام آتا ہے اور تھوڑا آپ نیچے اتریں تو سیدنا امام جعفر صادق کا نام آتا ہے مطلب یہ جب نیچے سے اوپر جا رہا ہے وشدرہ اوپر سے پہلے وشدرہ پہنچتا ہے بلکل وہ شدرہ نیتے سے ایک ہی طریقے سے پہنچتا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچ کر وہاں سے دو آستوں سے جاتا ہے ایک تو سیدنا امام جعفر صادق کا اپنا خاندانی شدرہ یعنی مطلب یہ کہ آپ کے والد اگرام امام محمد باخر وہ آپ کے پیر پھر ان کے پیر ان کے والد سیدنا امام علی زین العابدین پھر ان کے پیر ان کے والد وہ اوپر سے ایک شدرہ ہے اوپر سے پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد پھر ایک دوسرا شدرہ حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کے واسطے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تو سلسلہ نظبندیاں نیتے سے الگ نہیں ہوتا امام جعفر صادق تک ایک ہی راستے سے پہنچتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچنے کے بعد اب وہاں سے اس کے دو طرق ہوتے ہیں اس میں بھی ایک طرق مولا اکائنات علیہ المرتضہ کررم اللہ عزوالکریم کا ہے تو اس کا یہ مطلب خطیط اور پر نہیں نکلتا کہ سلسلہ نظبندیاں کو یا کسی بھی سلسلے کو مولا اکائنات کررم اللہ عزوالکریم کا فائدان حاصل نہیں ہے یہ مطلب ہی نہیں ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فائد جعفت اگان کا سلسلہ ہے اور دیکھئے کہ اس طرح کے اس طرح کے نادانوں کی نادانی کی وجہ سے ہم کبھی اس سلسلوں کی آپسی فیلنگ کو ایکسپ نہ کریں نظبندی کون ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں میں خادری ہوں ہمارے پیر امام جعفر صادق ہیں اور نظبندیوں کے بھی پیر امام جعفر صادق ہیں علیہ السلام اگر کوئی نظبندی ہے سوروردی ہے رفائی ہے تو اس کے پیر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو نظبندیوں کے پیر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اوپر سے چند نام دو طریقوں سے ہو کے جا رہے ہیں وہاں بھی ایک طریقہ تو ہی ہے جو ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے تو در حقیقت کیا ہے یہ کہ بات دراصل یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات دراصل یہ ہے کہ مولا کائنات کر رہا اللہ حضور کریم کے فضائل بعض لوگوں کو حضم نہیں ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اس خسم کی بات کرتے ہیں چونکہ ہم کفے لسان کے خائل ہیں اس لئے اس خسم کے مدام ان کو نہ عوام میں بیان کرتے ہیں نہ خواس میں ورنہ حضرت محمد بن ابو بکر مولا کائنات کر رہا اللہ حضور کریم کے کتنے بڑے فداکار ہیں اور کس طرح آپ کی دردناک شہادت بھی جو معاملے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کب مولا کائنات کر رہا اللہ حضور کریم کے فیضان سے محروم ہیں حضرت محمد بن ابو بکر جو صدیق اکبر کے صاحب زادے جو سلسلہ نربندیا کے جو پیر ہیں وہ تو مولا کائنات علیو المرتضہ کررم اللہ حضور کریم کے فرزند ربیم ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک زوجہ مکرمہ تھی سیدتنا بیبی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے وصال مبارک کے بعد وہ حضرت مولا کائنات کررم اللہ حضور کریم کی زوجیت میں آئی اور ان کے پہلے سے ایک فرزند تھے صدیق اکبر سے حضرت محمد بن ابو بکر اب جب ان کی مطلب ہے کہ بچے تھے عمر میں کم تھے جب ان کی والدہ کا نکاح مولا کائنات سے ہوا تو وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ آکھ کر مولا کائنات کے گھر میں رہنے لگے تھے گویا سوتلے بیٹے تھے وہ بھی مولا مشکل کشا شیرِ خدا کررم اللہ حضور کریم کے نخش بندیہ سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے سیدنا محمد بن ابو بکر کے محمد بن ابو بکر کا انہیں دنیا جانتی ہے کہ مولا علی المرتضاء کررم اللہ حضور کریم کے پروردہ تھے ان کی پرورش مولا کائنات کے گھر میں مولا کائنات کے زیرے سر پرستی ہوئی محمد بن ابو بکر کا فیضان اگر سلسلہ نظبندیہ میں جاری ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں بارگاہ سرکار اللہ علیہ وآلہ میں بیٹھ کر کہ محمد بن ابو بکر خارجیوں ناصبیوں کی طرح مولا کائنات کررم اللہ حضور کریم کے فیضان سے محروم رہنے والے کا نام نہیں ہے محمد بن ابو بکر کی شان یہ ہے کہ مولا کائنات کررم اللہ حضور کریم کے فرزند ربیب ہونے کے ساتھ آپ کے عاشق آپ کے فداکار آپ کے جانسار تھے چونکہ بڑے لوگوں کے معاملے میں زبان کھلنے نہیں صحابہ اکرام کے اختلافات پر مشاجرات صحابہ پر زبان کھلنے کہ ہم کوئی اجازت نہیں ہے اس بسٹے ایک لفظ میں میں اس کے آگے نبل سکتا ورنہ بات خوب واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ محمد بن ابو بکر کس کے فدائی تھے کس طرح ان کی شہادت ہوئی عزیزان محترم چونکہ کفے رسان کے معاملے ہیں زبان بون رکھنے کا حکم ہے اس لئے ہم زبان کھلتے نہیں محمد بن ایک لحاظ سے مجھے آپ کہنے اتنا کہنے کی ضرورت دیجئے کہ محمد بن ابو بکر کی جو شہادت ہوئی درحقیقت انہوں نے مولا کائنات پر سے اپنے جان خربان کر دی اس انداز میں ان کی شہادت ہوئی اس لئے ان کو بے دردی کے ساتھ ختل کیا گیا کہ وہ علی علی کہنے کرنے والے تھے علی علی کہنے والے تھے مولا کائنات کررم اللہ الرکرم کے فدائی تھے نقشبندیہ سلسلے کی سند کونسی سند اگر کوئی نقشبندیہ سلسلے کی ایسی سند آگے پڑھ لئے ہو کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام درمیان میں نہ ہو تو آپ مجھ کو بتائیے اگر سلسلے نقشبندیہ کی کوئی ایسی سند ہے کہ جو اس طرح اوپر جا رہی ہو کہ درمیان میں محمد بن ابو بکر نہ ہو تو مجھے بھی راب بتائیے عزیز آنے محترم سلا سلسلے تاریخت میں ہم دیکھتے ہیں جذر دیکھتا ہوں علی ہی علی ہے جذر دیکھتا ہوں علی ہی علی ہے اب اس باستے میں خاص طور پر تین نرشبندی بذرگوں کا ریفرنس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ یہ نرشبندی سلسلے کی تعلیم نہیں ہیں نرشبندی سلسلے کا نام لے کر جیسا اہلِ حدیث کے لوگ بخاری شریف کا نام لے کر اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کرتے ہیں امام بخاری کو جور پر رہے ہیں منچے سرائم تمبور منچے سرائم جس طرح اہلِ حدیث کے لوگ بخاری شریف کو ایک ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کا تو بات خارج ذہن رکھنے والے نرشبندی سلسلے کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کا تو عزیز آنے محترم سلسلے اب رہے گئی بات اب کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیر نہیں ہے نرشبندیہ صلی اللہ کے کہ میں نے کہاں عوض باللہ میں ذالک کہ وہ پیر نہیں ہے علیہ عوض باللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یقیناً سلسلے نرشبندیہ کے پیر ہیں نہ صرف سلسلے نرشبندیہ کے پیر وہ تو خلیفت رسول اللہ مومنین کے امیر ہم سب کے امام ہیں وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں جانشین ہیں امام المومنین ہے وہ عزیز آنے محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے مسلح امامت پر کھہرایا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں جب بھی حاضری دیتے ہیں شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد بارگاہ میں شفاعت مانگنے کے لیے جن کو وسیلہ بناتے ہیں وہاں وزات گرامی حضرت صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ہیں سیدہ ام المومنین امام جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے کوئی شک نہیں ایک ہزار بات اس بات کو مان لینے کے بعد سر جھکا کے اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مخام و مرتبے کو ہزار مرتبہ سر جھکا کر پوری آجیزی کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ سلامی کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اب میں یہ بات آپ کے سامنے بل رہا ہوں کہ صدیق اکبر کا نام تو اوپر آ رہا ہے نیچے کس کے نام ہے اب کوئی نرزبندی جاریک صدیق اکبر کے ہاتھ پہ تو بیعت نے لیا اس نے اپنے پیر سے بیعت لیا وہ شجرہ کسے ہو کے گزر رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک نام جارہا ہے اس سے پہلے سیدنا امام جعفر سادیخ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے وہ کون ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ جعفر سادیخ کون سے درخت کی کلی کا نام ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ جس گلشن کو گلشن فاطمہ کہتے ہیں اسی گلشن کے مہکتے ہوئے پھول کا نام امام جعفر سادیخ علیہ السلام امام جعفر سادیخ علیہ السلام سے بینیاز ہو کر تو کسی نرشبندی کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا وہاں اس کے یعنی امام جعفر سادیخ علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے پھر اس کے بعد اوپر جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نام آتا ہے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ تو اہلِ بیت کے ایسے عاشق اور ایسے شجائی تھے عزیز آنِ مطرم مولاِ کائنات کر رم اللہ و جہو کریم پر سے انہوں نے اپنی جان خربان کر جائی لی ایسے عاشقِ علی تھے ایسے اہلی اہلی کرنے والے تھے کہ علی کا نام لینے کے نتیجے میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا وزارہ واقعہ بیان کیجئے کیا ہے خطی طور پہ ہم بیان نہیں کر سکتے ون ہنڈیٹ پرسن ہم نہیں بل سکتے کہ وہ کفے لسان کی منزل ہیں لیکن جو لوگ مطور بن کے کوشش کر کے بتاتے ہیں کہ مولاِ کائنات کے بغیر ہمارا شدرہ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے سر آنکھوں سے نغزندیاں صلی اللہ کے پیر صدیقِ اکبر ہیں وہ ایک واسطہ ہے اور اس ایک واسطے میں بھی درمیان میں علی المرتضی کا بیٹا امام جعفر صادیخ علیہ السلام موجود ہے فاطمت الزہرہ کا شہدادہ امام جعفر صادیخ علیہ السلام درمیان میں موجود ہے اور امام جعفر صادیخ علیہ السلام کا زمانہ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں ہے پھر درمیان میں محمد بن ابو بکر آتے ہیں نیچے سے علی کا شہدادہ ہے تو اوپر جانے کے بعد علی کا ایسا عاشق نظر آتا ہے کہ علی علی کرنے کے نتیجے میں جس کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور جس نے دنیا داری کو ٹھوکر ماری جان کی پرواہ نہیں کی اور آخری وقت تک انہوں نے علی علی ہی کہا عزیز آنے محترم وہ محمد بن ابو بکر وہ نشبندیوں کے پیر ہیں جو مولا کائنات علی اور مرتضی کررم اللہ اجھول کریم کے ایسے عاشق ہیں اس لئے جس نے بھی کہا بہت خوب کہا علی امام منستو منم علام علی ہزار جانے گرامی فدائے نام علی علی کی ذات تو بہت دور کی بات ہے علی کے نام پر اگر ہزار خیمتی جانے خربان ہو جائیں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیوں کہ ہم علی کے غلام ہیں علی ہمارے امام ہیں عزیز آنے محترم تو سیدنا امام محمد بن ابو بکر کا واسطہ درمیان میں موجود ہے وہ صدیق اکبر کے فرزن ہیں تو مولا کائنات کے فرزن در عبیب ہیں وہاں سے فیضیافت سند یافتہ ہیں تو یہاں سے فیضیافتہ ہیں وہاں سے خلافت ہے تو یہاں سے تربیت ہے عزیز آنے محترم وہاں کا فیضان ہے تو 100% یہاں کا بھی فیضان ہے ادھر سے فیضان ہے تو پھر ادھر سے بھی فیضان ہے اسی لئے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب اس حدیث پاک کی شرعہ کے طرح پر میں آپ کے سامنے ارز کروں گا اس حدیث کی شرعہ کیا ہے تو آپ یوں سمجھئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معلوم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے اس کی شرعہ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی بلکل پریکٹیکل پریکٹیکل اس کی شرعہ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلاح صلی اللہ تاریخی کے فیضان کو دیکھ لیجئے کوئی ایک سلسلہ مجھے ایسا بتائیے کہ جو نبی تک پہننے سے پہلے علی تک نہ پہنچتا ایک سلسلہ نرزبندیہ یخیناً صدیق اکبر کے واسطے سے پہنچتا ہے پلس وہ بھی مولا کائنات کرم اللہ حضور کریم کے واسطے سے پہنچتا ہے وہ الگ سند جو جاری وہ بھی امام جعفر صادیخ علیہ السلام تک کوئی الگ نہیں ہے پھر اوپر سے درمیان میں محمد بن ابو بکر کے طرح جیسے مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ حضور کریم کے عاشق ازار درمیان میں آتے ہیں اب وہی کہنا پڑتا ہے پھر کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے علی کے باغی کو نہ خادریہ سلزلے میں پناہے نہ نربندیہ سلزلے میں نہ چشتیہ سلزلے میں پناہے نہ رفائیہ سلزلے میں نہ سوروردیہ سلزلے میں اس کو نہ زمین پہ پناہے نہ آسمان پہ آسمان کا نہیں زمین کا نہیں جو تمہارا نہیں کہیں کا نہیں ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے ہے اس کا بھی ایک فارمولہ تو جہنم میں جائیے عزیز آزم محترم یہ ذاتِ گرہ بھی مولا کائنات کر رہم اللہ رحول کریم کی ہے اور یہاں پر آخری بات بلتے ہیں جو ریفرنس دینا ہے تین نربندی سلسلوں کے بذروں کا ریفرنس دیکھے اپنے بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں تین خالص نقشبندی بذروں کا ایسا ریفرنس میں آپ کے سامنے ایسے نام پیش کرنے والا ہوں کہ وہ صرف نربندی نہیں ہیں پورے ہندوستان میں جو نقشبندیت پھیلی ہوئی ہے وہ انہی کے فیضان نظر کا نتیجہ ہے انہی کی چوکٹ کی خیرات ہے کہ آج ہندوستان دھر میں خواہ جگانے چشت کے فیضان کے چراغ جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسی شخصیتوں کے نام میں آپ کے سامنے لینے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے ایک بات اور میں درمیان میں ارز کر رہا ہوں اصل بات بلنے سے پہلے ایک بات درمیان میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سلسلوں کی فیلنگ پیدا کر لینا یہ بہت بڑی جہالت ہے بلکہ یہ گمراہی ہے یہ سمجھنا کہ وہ سلسلے والے ہیں ہم یہ سلسلے والے ہیں ہمارے پاس کوئی سلسلے فیلنگ نہیں عزیز آنے محترم ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے سلاسل ہیں سب حضرت مولا کائنات کر رم اللہ علیہ وسلم سے ہو کر ہی آگے بڑھتے ہیں اضافی نزبت کسی ایک سلسلے کو ایک آدھ ہے وہ اضافی سرائنگوں پر وہ تو بہت خابل تاریخ بات ہے لیکن مولا کائنات کے بغیر کوئی سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح پہنچتا ہو کہ مولا کائنات کا فیضان درمیان میں موجود نہ ہو ایسی کوئی بات ہی نہیں جب ایسی بات ہی نہیں ہے تو ہم کو خطعی طور پر اس میں کوئی تفریخی نہیں کرنا تاہی جتنے اہل سلاسل ہیں وہ سب ہمارے ہمارے بھائی ہیں ہم سب ایک ہی مشرب رکھنے والے ہیں اور ایک ہی دروازے سے خیرات پانے والے ہیں ہم سب کے لئے علم کا شہر نبی ہے ہم سب کے لئے علم کا دروازہ علی ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی کو میں علم کا شہر تو مانوں گا علی کو علم کا دروازہ نہیں منتا زندگی پر جہالت جنگلوں پر بھٹکتا پھر ہے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے علم کی رمخ بھی اگر اس کو لینا ہے تو ایک ہی دروازے سے اس کو گزرنا ہوگا اور وہ دروازہ حسنین کریمہ ان کے والد گرامی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے سرطاج مولا مشکل کو شاہ علی المرتضہ شیر خدا کرنم اللہ تعالی و جو کریم کا دروازہ ہے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے آپ کلیر کر لیجئے ایسا نہیں ہے کہ ان کی تعلیمہ اسی ہے ان کی تعلیمہ سب کی تعلیم ایک ہے اب یہ نقشبندی نقشبندی جو آرہا سننے میں تیادانا ایک نیاج اسٹائل دیکھنے میں آرہا ہے یہ تو اس سے ہم کو دھوکہ نکھانا چاہیے اب اہل حدیث والے بات بات پر اہل حدیث کے لوگ بات بات پر بخاری 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 پیش کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعیت بخاری شریف ان کے فیور میں ہے اب وہ لوگ بہانہ بنا کر اس کو پیش کر رہے ہیں تو نقشبندیہ سلسلہ ان بدنصیبوں کے فیور میں کیسے جا سکتا ہے کہ جو مولا کائنات کرم اللہ علیہ وآل کریم کے فیضان سے محروم رہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ منذالک جو کمپیر کرتے ہیں مولا کائنات کرم اللہ علیہ وآل کریم کی شان کو عظمت کو گھٹانے کے لئے نعوذ باللہ منذالک تخابل کرتے ہیں ان کو کسی دروازے سے کسی دروازے سے کسی چوکھٹ سے کوئی خیرات ملنے والی نہیں ہے عزیز آنے محترم نقشبند کے جو امام جو ان کے پیروں کے پیر جو عارف بے رنگ حضرت سیلنہ شہن شاہ نقشبند خاجہ بہاہ الدین شاہ نقشبند خدس اللہ تعالیٰ سے رہول عزیز ہیں ان کو براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بطریق اویسی پہ پہنچا ہے مولا کائنات تو دور کی بات ہے حضور غوث پاک کا فیضان کو بطریق اویسی پہنچا جب سرشار ہوئے تو انہوں نے سرور اولاد آدم شاہ عبدالخادرست علیہ المرتضی کرم اللہ علیہ وسلم تک جانے کی تو بہت دور کی بات ہے دور حاضر میں جو مولا کائنات کے نائب ہیں عصالتا جن کی شان ہے ان کی تو شان بہت بلند ہے نیابتا جو اس وقت ان کی کرسی مبارک پر جلوہ فرما ان کے منصب پر فائض ہیں ان کی شان میں رشاد فرماتے ہیں بات شاہ حردو عالم شاہ عبدالخادرست سرور اولاد آدم شاہ عبدالخادرست اب یہاں پر بات کو آگے پیسے و پورا غور کر کے لینے کی بات ہوتی ہے وہ خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ امام اس کا خلاصہ ترجمانی سمجھے آپ یہ نکلتی ہے کہ اس وقت علی المرتضی کے بیٹے عبدالخادر گیلانی امام ہیں امام الزمان ہیں مولا کائنات کی ذاتی گرامی تو بہت دور کی بات ہے خازہ بہاوددین شاہ نرزبن مولا کائنات سے فیضیاب ہوئے گئے اتنی اوپر کی بات میں نے بول رہا ہوں میں تو ثابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خطوب بغداد عبدالخادر گیلانی کے فیضان سے بھی وہ سرشار ہوئے عزیز آنے محترم فرماتے ہیں کہ بادشاہِ ہر دو عالم شاہ عبدالخادرست سرورِ اولادِ آدم شاہ عبدالخادرست اب ہمارے ہندوستان کی حد تک چونکہ اس طرح ایک مسیوس کیا جا رہا ہے اس سلسلے کے نام کو تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تین بذروں کے نام لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے سلسلے نظبندیا کے بطورِ مثال کے پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے وہاوی کا نام لے کر پھر ان کی عبارت پیش کر کے میں اپنے بات کو ختم کر دیتا ہوں عزیز آنے محترم یعنی آج کے لیکچر کو ہمارے چار روزہ لیکچرز کے ہم تکمیل کریں گے پہلا نام آتا ہے ہمارے ہندوستان کی سرزمین کے حوالے سے جنہوں نے مولا کائنات کی خلافتِ باطینی کو امامتِ باطینی کو شیخ احمد سرہندی مجددِ الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ سے روحل عزیز کی آپ مجھے کہنے دیجئے کہ ہندوستان بھر میں جو سلسلے نظبندیا کا فیضان جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر اگر خواہ جگانِ نخشبند کے فیضان کی جلبہ فرمائی نظر آتی ہے تو یہ مرہونِ منت ہے حضرت شیخ اکبر مجددِ الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ سے روحل عزیز کی اللہ مآقبال نے جن کو خراجِ اخیدت پیش کیا عزیز آنے محترم جنہوں نے اکبر کے دین و الہی کے فتنے کو اس طرح تھنڈا کیا کہ آج تک فتنہ سر نہیں اٹھا سکا ان کے بارے میں ہمارے ہندوستان میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجدد سو سال کے لیے آتا ہے آپ ہزار سال کے لیے آئے مجددِ الف ثانی سو سال کے لیے مجدد پیدا ہوتا لیکن آپ ایک ہزار سال کے لیے مجدد بن کے آئے مجددِ الف ثانی پورے دوسرے ہزار سال کے لیے دوسرے ملینئم کے لیے آپ مجدد بن کے آئے مجدد آتا ہے سنچری کے لیے لیکن آپ ایسے مجدد ہیں کہ ایک سنچری کے لیے نہیں ایک ملینئم کے لیے آپ مجدد بن کے آئے مجددِ الف الف کا مطلب ہزار کہاتا ہے روی زبان میں الف کا مطلب ہزار لیلت الخضری خیرم من الف شہر من الف شہر الف کے معنی ہزار الف ثانی دوسرا ہزارہ سکینڈ ملینئم کہ آپ مجدد ہیں مجدد ہے الف ثانی اور حضرت شیخ احمد سر ہندی مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ سے روحل عزیز نے اپنے مکاتب میں حضرت کے مکاتب ہیں مکاتب مطلب خطوط آپ نے جو خطوط لکھے اپنے شاگردوں کو اپنے خلافہ کو اپنے مریدین کو ان خطوط کو جمع کیا گیا اور ان کا مجموعہ باقیدہ موجود ہے مکتوبات کے نام سے مشہور ہے تو امام ربانی امام ربانی میں آپ کا ایک لخب ہے تو امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات میں باقیدہ حضرت مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ سے روحل عزیز کی یہ تعلیم ملتی ہے کہ آپ نے اولیاء کا جو نظام ہوتا ہے پورے نظام کی تفصیل بیان کی کم سے کم الفاظ میں مختصر انداز میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تمام پیغمبروں کے زمانوں سے ہوتے 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 پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات تیبہ میں پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات کے رحم اللہ تعالیٰ کریم کے وسال مبارک کے دن تک اکیس رمضان المبارک سن چالیس حجری تک آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے سے لے کر حبوت آدم علیہ السلام سے لے کر رمضان المبارک کی اکیس تاریخ چالیس سن حجری تک اولیاء کی سرداری کے مقام پر کون فائز رہے تو کون بول رہے ہیں یہ بات نقش بندیوں کے امام حضرت مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ سے رہے ہمارے سرکار غصفہ کا جو نظریہ مبارک وہ جو پریکٹیکل جو فائزان کے حصول کا انداز تھا وہ تو بیان ہو گیا اب نقش بندیوں کا جو سرمایہ ہے نقش بندیوں کی جو نقش بندیوں کے جو مرجع ہیں ہندوستان میں جو امام ہیں حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کب سے حبوت آدم علیہ السلام سے لے کر اب آدم علیہ السلام کے پھر جتنے پیغمبر آتے گئے ایک ہزار چوبی سہزار کم ہو بیش پیغمبروں کے دنیا میں آنے تک وہ ایک اندازہ خریب دس ہزار سال کا اندازہ ہے اب جتنے بھی سال ہوئے پورے ایک لاکھ چوبی سہزار پیغمبروں کے دنیا میں آنے تک تمام پیغمبروں کی امتوں میں جتنے علیہ ہوئے ان سب کے سردار مولا کائنات علیو المرتضی کرم اللہ علیہ السلام عزیز آدم حضرم ایسانی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اولیاء امتیں محمدی ہیں صرف ایسا ہی نہیں ہے جتنے پیغمبروں کے جتنی امتوں میں جتنے اولیاء پیدا ہوئے ان سب کے سرداری کے مقام پر مولا کائنات کرم اللہ علیہ السلام کی روح مبارک فائد رہی یہ کون بول رہے ہیں امام سلسلہ نقشبند فلہن حضرت سیدنا مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ صلحول عزیز عزیز آدم محترم مجدد الف ثانی سے بڑا نقشبندی وہ کون مسخرہ ہے جس پر نقشبندیت کا اتنا رنگ چڑ گیا کہ حضرت مجدد الف ثانی سے بڑھ کر اس پر نقشبندیت کا فیضان جاری ہونے لگا جیسا غلام احمد خیدیانی پر وحی ہوتی تھی نازل ہوتی تھی حضرت شیخ احمد صلحندی مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ صلحول عزیز جو سلسلہ نقشبند کے ریپریزنٹیٹو ہیں پورا انڈیا میں ہندوستان میں وہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کردم اللہ تعالیٰ کریم کی روح مبارک تمام زمانوں کے تمام زمانوں کے تمام پیغمبروں کی امتوں کے اولیاء پر مولا کائنات کردم اللہ تعالیٰ کریم کی سرداری مسلم رہی کب سے عزیزان مطرم عادم علیہ السلام کب تک تو فرماتے ہیں خود آپ کی شاہدت تک میں بل رہا ہوں تاریخ کے ایک کس رمضان مبارک سن چالیس عدی تک آج سے خریب آج سے خریب چودہ سو چودہ سو دوسر دوسر پہلے تک چودہ سو دوسر پہلے تک چودہ سو بیالی سے مسلم چودہ سو ٹالیس عدی تک رمضان مبارک کی نو تاریخ تک آج سے چودہ سو بیالی سال پہلے تک چودہ سو ہسار پہلے تک چودہ سو دوسر پہلے تک حضرت مولا کائنات کرنم اللہ تعالیٰ کریم مظمون کو شکل کرتے quite فرمائے کہ اس کے بعد بعد امام علی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا مولا کائنات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب یہ سرداری آپ کی نیابت میں عصالتا نہیں نیابتا اصل میں تو اولین و آخرین کے امام آپ ہی ہیں ایسا نہیں کہ اکیس رمضان سن چالیس اجری کو اب آپ کی امامت ختم ہوگی ایسا نہیں وہ امامت باقی رہتے ہیں اس امامت کی سرپرستی میں جیسا ایک پہلے سے کھلی تھی ایک چراخ پہلے سے جل رہا تھا اب اس چراخ کی روشنی سے ایک دوسرا چراخ بھی روشن ہو تو اسی چراخ کی روشنی اب اس دوسرے آئینے کو جگمگا رہی ہے اب اس آئینے کے مقابل میں جتنے آئینے آتے گئے اب اس سب آئینے جگمگاتے گئے عزیز آن محترم تو میں ارضی کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس طرح امام حسن علیہ السلام نیابتن مولا کائنات کر رہا Kentucky کی جگہ اولیا کے سردار بنے یہ کب تک خود آپ کے دنیا سے تشعیف لے جانے کے بعد پھر یہ مقام کس کو ملا سیدنا امام حسین علیہ السلام تک امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام ملا پھر امام حسین علیہ السلام کے شہادت عزمہ کے بعد آپ کی شہادت عزمہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ سب سے کامل جو عدد ہوتا ہے ادد میں اس کے بعد کوئی عدد نہیں عدد میں اب اس کے بعد کوئی عدد ہی نہیں ہے وہ کہیں نو اس کے بعد سے جبل شروع جاتا مرقب مفردات میں آخری عدد کہیں نو اس کے بعد مرقبہ شروع جاتی ہے وہ دوسری جس ہی کیسا لوگوں کو چھڑ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کی کوئی چیز ہوتی ہے کسی کے خاندان کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ بتاتے ہوئے کہ ہاں یہ صرف فاطمت الزہرہ کے گھر کی چیز ہے یہ بتاتے ہوئے یہ صرف فاطمت الزہرہ کے گھر کی چیز ہے اور کسی کے گھر کی چیز نہیں یہ بتاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بعد یکے بعدے دیگر ہیں نو امام یکے بعدے دیگر ہیں نسلن بعد نسلن پشت در پشت آپ کے اولاد میں پیدا ہوتی گئے Walid کے بعد مجھے بیٹھ کےibaاد ان کے بیٹھ کے ان کے پاک نو پشتوں تک امام بیلام sparedń امام باخر امام موسیٰ امام علی رضا امام محمد تخیر امام حسن عسکری کیمام محمد مہدی معお願い سلام تک نو پشتوں تک سوئیدنا امام حسن علیؑ اسلام کے اولاد میں یہ سلسلہ جالتا رہا کم اس کے بعد اب ادھر سے نو امام ہو گئے تھے امام حسن علیؑ سلام کی اولاد میں اور رضیر امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں اب آپ کے بعد ابھی کوئی امام اب تک کسی کی امامت ظاہر نہیں ہوئی تھی تو چنانچہ پروردگار عالم نے ایسی شان کے ساتھ امام حسن کی اولاد میں پیدا ہونے والے کو پیدا کیا جس نے اعلان فرما دیا کہ اگلوں کے سورج طلوع ہو کے غروب ہو جائے کرتے تھے ہمارا سورج اب طلوع ہوا عبدالعابات تک ہے سورج افق کی بلندیوں پر رہے گا اگروں کے مرخ بول کے چھپ ہو جاتے تھے ہمارے مرخ نے بولنا شروع کیا ہے اب صبح خیامت تک ہمارا ہی مرخ بولے گا عزیز آنے محترم اس شان کے ساتھ وہ ایک آنے والے آئے کہ اب جس کے جو مقاماتیں مراتب ہیں مطلب یہ کہ وہ پیریج مخرر ہوتا تھا اب یہ پیریج مخرر نہیں ہوا مطلب یہ کہ وہ سورج طلوع ہوتا پھر عروب ہو جاتا تھا یہ سورج ایسا ہے کہ طلوع ہوا تو ایسی شان اب کیونکہ وہ چھوٹے بھائی کی اولاد ہیں تو اس میں جو شان ظاہر ہوئی اب یہ بڑے بھائی کی اولاد ہیں تو بڑی شان ظاہر ہوئی یہاں پر بڑے بڑی بھی نہیں بولنا تھی وہ ایک ہی مرتبہ ہے سوال بڑے چھوٹے گانی ہیں انداز جو ظاہر ہوا اب حسینی رنگ ادھر سے ظاہر ہوا تو اس طور پر ظاہر ہوا ایک وقت کے بعد اب حسینی رنگ ظاہر ہوا تو اس طور پر ظاہر ہوا کہ وہ مرخ بول کے چھپ ہوتے تھے اب یہ مرخ خیامت کی صبح تک تنہا بانگ دے گا ایسی شان کے ساتھ حضور پیرانے پھر خوص آزم دستیر رضی اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی ہوئی اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہیں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اب البتہ صوفیاء کاملین اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وقت آنے پر سیدنا امام محمد مہدی معود علیہ السلام کی جب جلوہ فرمائی ہوگی تو پھر سیدنا امام محمد مہدی معود علیہ السلام کو سرکار غوث پاک یہ منصب اطاف فرمائیں گا پھر وہ اس مقام پر اس منصب پر فائد ہوں گے وہ مرتبہ ان کا ہوگا یعنی مطلب ہے کہ حضور غوث پاک کے بعد اب جتنے علیہ آپ پیدا ہو رہے ہوں گے ان سب سے بڑے مرتبے کے علیہ ہوں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد غوثیتِ قبرا کا تاج آپ کے سر پہ جگمہ گائے گا اور احادیثِ مبارکہ میں جو روایتیں ملتے ہیں ان سے راجح بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں ہوں گے امام اول مولا کائنات سے لے کر امام آخر امام محمد مہدی معود علیہ السلام تک ہم دیکھتے ہیں کہ پورا گھرانہ فاطمت الزہرہ کا گھرانہ ایک ان کے زوجہ گرامی بخیہ پوری ان کی اولاد ہے یہ پورا کونسپٹ اولیہ اللہ کی سرداری کا کس نے پیش کیا یہ تمام صوفیہ مانتے ہیں اب میں کس کے حوالے سے بول رہا ہوں یہ بات یہ خلافت کے دو خزمہ کنبلے امامت کے دو خزمہ کنبلے یہ ظاہر کی سرداری الگ ولیوں کی سرداری الگ اولیہ کے امام یہ کنبلے تمہارے پیروں کے پیر حضرت مجدد الفثانی بولے شایخ حیمد سرہندی مجدد الفثانی خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کی تعلیمات سے تو واقف ہونا چاہیے اپنے سلسلے کی تعلیمات سے تو واقف ہونا چاہیے شایر مشرق نے شرم دلائی پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات تو اگر میرا نہیں منتا نہ بن اپنا تو بن اغبال نے شرم دلائی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات تو اگر میرا نہیں منتا نہ بن اپنا تو بن جن کی مریدی کا تم کو دعویٰ ہے جن کی نظبت کا تم کو جن کی نظمت پر ناز ہے ان کی تعلیمات کو دیکھو تو حضرت شیخ احمد سر ہندی مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی عزیز آنے محترم اتنا بڑا نام میں نے لے لیا اب ایک دس میں ایک اور بات کنٹینو کرنے کے وجہ یہیں پہ ختم کر دوں اگر میری بات تو کوئی کمی نہیں ہے اس میں مجدد الف ثانی کا ارشاد فرمانا پورے سلسل نظبندیہ کی ترجمانی کے لیے صبح خیامت تک کے لیے سرزمین ہندوستان پر کافی ہے اب اس کے بعد جو بھی نظبندی ہوگا آپ کے بعد اب خیامت تک ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ آپ کے بعد ہی ہوگا اور آپ پہلے ہیں الاول فالاول الفولو للمتخدیمی اور وہ بھی پیر بھی ایسے پیر کے پورے ایک ہزارے کے لیے ایک ملینئیم کے لیے امام بن کے آئے ہوں عزیز آنے محترم اب یہاں پر میں انہیں ایسا بھی سنا کہ بعض لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مخابلے میں ان کا نام لاتے ہیں تو نظب اللہ عنہ نہ یہ مجدد الف ثانی کی اس میں خوشی ہے اب ان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ مجدد الف ثانی ہیں ایک ہزار سال کے لیے مجدد ہیں جبکہ سرکار غوث پاک یہ نے فرمایا کہ میرا مرخ ایک ہزار سال کے لیے بھانگ دے گا پندرہ سو سال کے لیے بھانگ دے گا یہ غوثیت ایسی غوثیت ہے کہ اس غوثیت کا زمانہ ختم ہی ہونے والا نہیں ہے یہ کسی ایک ملی انیم کی ایک سنچری کی بات نہیں ہو رہی ہے مشرق کی مغرب کی ہندوستان کی یا کسی اور ملک کی آرب کی یا علاق کی آجم کی بات نہیں ہو رہی ہے سورج جب نکلتا ہے تو کسی ایک کہنچے پر نکلتا ہے سورج جب نکل کے غروب ہوتا ہے تو عزیزان محترم پوری دنیا کو کور کرتا ہے تھوڑا تو وقت ایسا آتا ہے سورج پر کہ ایدھر سے سورج غروب ہونے کو ہے ابھی دو گھنٹے باقی ہیں ایدھر غروب ہونے کو ادھر نکل جاتا ہے امریکہ کی طرف اب ہمارے ہندوستان میں ساڑے سے بجے غروب ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھ پورا ایدھر ساڑے سے وہ غروب ہو گیا آباد اب ادھر دیکھتا سمجھ رہے ہیں ابھی ایدھر غروب ہونے ابھی دو گھنٹے باقی ہے ساڑے سے بجے ابھی ہمارے انڈیا تیم میں ساڑھے چار ہو رہے ہیں وہاں بھی دیکھنے لگتا ہے تو اس کا نقطہ اروج ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کو کور کیا ہوا ہے اس وقت وہ شام کے آخری دو گھنٹے میں تو عزیز بودر صبح کے شروع کے دو گھنٹے ہوتے ہیں سرکار غزے پاک فرماتے ہیں ابداً علا افق الولا اس سورج نے نہ مشرق کو چھوڑا نہ مغرب کو اگر میری بات سے کسی سندیدہ طبیعت رکھنے والوں کو معذرت برا لگتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں کمپیر کرنے کی نیت سے نہیں بلوں کمپیر دنیا سے ہو رہا ہے تو میں جواب دی رہا ہوں الفاظ بتا رہے ہیں مجددے الف ثانی الف کا مطلب ملینیم الف ثانی کے ملینیم ہے کہ وہ کوئی معمولی بات ہے ان کی عظمت ان کی شان کے لیے بات بہت کافی ہے اور ان کو لاکر حضور غزے پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کمپیر کرنا کچھ وخیومیت وغیرہ کے درجے کی غلط تشریح کرنا وہ جتنے مقاماتیں مراتب ہیں الحمدللہ سب ثابت ہیں عزیزان محترم وہ پوری نعمتیں در غوث الورا سے تقسم ہوتی ہیں خاصی میں ولایت محمدی حضور پیرانی پیر غوث آدم دستگیل رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذاتی گرامی ہے حضرت مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ سے روح ایک فیشن نکالے ہیں عام طرف کو جیسا بڑے دو بولتے ہیں سیدوں کو اسی خسم کی بات پسند آتی ہے ان کے گھر کی بات ہوتی ہے وہ ان کو اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرنا پسند ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہی ہے اگر کسی کے باپ دادا شرابی تھے نکم میں تھے آوارہ تھے لچے لفنگے تھے تو ان کو اپنے باپ دادا کا نام لینے میں شرمندگی ہوگی جن کے باپ دادا کے سر پر عبدالیت کا تاج جگمگا رہا ہو خوصیتِ کبرا کا تاج جگمگا رہا ہو وہ اپنے باپ دادا کا نام نے لیں گے تو کیا خارجیوں کے باپ دادا کا نام لیں گے حضرت عزیز عزیز مطرم اور کس کے باپ دادا کا نام لیں گے تو میں آپ کے سامنے ارد یہ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے باب ناظم پڑھتے ہیں کہ علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا اور نہیں جا سکتا فیکٹ ہے وہ تو میں ارد یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہیں اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالی صرح العزیز نور اللہ تعالی مرخدہ اللہ رب العزت آپ کی خبر مبارک پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور آپ کے سلسلے نرزبندی آکو خیامت کی سوا تک فیضان باٹتا ہوا باقی رکھیں حضرت مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالی صرح العزیز کون ہیں عزیز 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 مطرم آپ کو معلوم ہونا چاہے اتفاق سے وہ سید نہیں ہیں اتفاق سے اب پورے اولیاء سعادات ہی میں پیدا ہوتے ہیں عمومت مگر بعض غیر سعادات میں بھی ایسے بڑے اولیاء پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ایک الک انٹی پیٹس ہے بلکہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے بات اگر اتفاق سے مجدد الف ثانی بھی اگر سید ہوتے تو پھر وہی بات شاید خالجیوں کے ذہن میں آتی کہ سیکالوجیکل ایسا بول رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی تاریف کر رہے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ حضرت شیخ احمد سرندی سید نہیں ہے اتفاق سے سید ہوتے بول کہ پھر اپنے ہی دادا کی تاریف کرے اور پھر ایسا بھی نہیں ہے خدا نخستہ نعوذ باللہ ماد اللہ کون سے خاندان کے ہیں کچھ زیادہ مشہور خاندان ہیں ایسا بھی نہیں ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سپوت ہیں جن کے دادا نے کہا تھا لولا علی لحلق عمر جن کے دادا نے کہا تھا کہ اللہ سے ہم ایسی مشکل سے پناہ چاہتے ہیں جس مشکل کو علی حل نہ کر سکتے ہوں جن کے دادا نے کہا تھا ہم جماعت صحابہ میں کوئی ہی نے بول سکتا تھا کہ سلونی علی ہی بول سکتے تھے کہ مجھ سے جو پوچھو پوچھو میں جواب دوں گا عظیر آنے محترم اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں یہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے وہی فاروقی طیور جب ہندوستان میں حضرت شیخ احمد سر ہندی مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالی سے روحل عزیز کی ذات گرامی سے ظاہر ہونے لگا جیئے نے کہا ایفیکٹ ہے ہزار سال نہیں دس ہزار سال ہوئے تو بھی ختم نہیں ہوتا دادا نے کہا تھا لولا علی لہا لکا عمر دادا نے کہا تھا مولا کلی مومن و مؤمنہ پوتے نے مکتوبات میں لکھا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ کی ظاہری حیات تہیوہ تک آپ کی شہدت تک آپ کی ہی روح مبارک اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد آپ ہی کی ذات گرامی اولیاء کی سرداری کے منصب پر فائد رہی اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی اولاد میں آپ کی جسمانی اولاد میں آپ کی نسل میں نسل مبارک میں آپ کی ذریعت میں اولیاء کی روحانی کا اولیاء کی امامت کا روحانی سرداری کا سلسلہ سلطہ رہا یہاں تک کہ حضور بڑے پیر غوث آدم دستید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے عزیزان محترم حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں بھی اللہ رب العزین نے بے انتہا پرکت اتا فرمائی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں بلکہ میں نے اب تک جو دیکھا جو غور کیا جو سننے میں آتا ہے اکثر اولیاء جن کے سلسلوں کا فیضان جاری ہے اولیاء سے مطلب یہاں پر وہ اولیاء جن کے سلسل کا فیضان جاری ہے اکثر میں نے دیکھا کہ مولا کائنات کرم اللہ علاقہ کریم کے بعد ہمارے علاقوں میں بالخصوص خریب کے علاقوں میں جو ہم دیکھتے ہیں بالخصوص حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا فیضان ہم کو جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے آپ دیکھ لیجئے شیخ احمد فاروق سرہندی مجددد الف ثانی کو اور رضر خاجہ گانے چشت میں آپ دیکھئے سیدنا بابا فرید گنج شکر کو سیدنا پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کو یہاں ہمارے سلسلے میں ہمارے شیخ شیخ علی صوفی کو یہاں ہمارے حیدر آباد میں امام انوار اللہ فاروقی کو آپ دیکھیں گے چوتھ طرف مطلب اس طرح اور بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد مبارک میں اللہ رب العزت نے برکت اتا فرمائی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے کوہ نور نے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ صلح العزیز نے اس حقیقت کو اپنے مکتوبات میں واضح فرما دیا اب وہ مکتوبات کہیں کسی لیبریری میں کسی لیبریری کے کسی کونے میں دبے ہوئے نہیں ہیں وہ مکتوبات پوری دنیا میولیبل ہیں کسرت سے چھپتے ہیں دنیا بھر میولیبل ہیں اور اس میں باقیدہ حضرت مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ صلح العزیز نے اس حقیقت کو بیان کیا ایک دو نام اور لے لیتا ہوں میں ذرا جلدی جلدی کر کے زیادہ بات کو پھیلائے بغیر اور اس کے بعد ختم ہوگی بات اتنا بڑا نام میں نے لے لیا اب کون دوسرا نرشبندی ہے کہ جو حضرت مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ صلح العزیز کے پائے کا ہو عزیز آنے محترم بات کو موقع دل بنانے کے لیے کہ آپ کی جو تعلیم تھی وہ آپ کے سلسلے میں جاری بھی رہی باقی و برخلال بھی رہی اب میں پھیلاتا نہیں بات کو بالکل آپ یوں سمجھے کہ پانچ ساچ مائٹ میں پوری بات کو سمجھ کے بختم کر رہا ہوں تخریر کو عزیز آنے محترم کیونکہ گھڑی پہ میری نظر ہے اور اندازہ رکھے ہوئے ہیں ہم باقیدہ اب گھڑی پہ نظر ہے ختم کر رہا ہوں اپنی بات عزیز آنے محترم حضرت سیدنا شیخ احمد سر ہندی مجدد الف ثانی خدس اللہ تعالیٰ صلح العزیز کے سلسلے طریقت کو ہندوستان میں آگے بڑھانے والے ایک بہت بڑے پیر جو علم باطن کے بہت بڑے ماہر عارف واصل ہونے کے ساتھ علوم ظاہری میں بھی اگانے روزگار گزرے ہیں جن کا مزار مبارک پانیپت میں حضرت بو علی شاہ خلندر پانیپتی خدس اللہ تعالیٰ صلح العزیز کی درگہ شریف کے خریب زیارتگاہ ہے اور الحمدللہ ہم کو یہ زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے ان کی کئی کتابیں مشہور ہیں تفسیر مظہری سے تو پوری دنیا واقف ہے تفسیر مظہری میں حضرت خاضی صنع اللہ تعالیٰ صلح العزیز نے ان کی وہ تفسیر بہت مشہور ہیں اس میں تفسیر مظہری میں انہوں نے کھل کر اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ در مرتضا سے اس کو خیرات نہیں مل جاتی جب تک مولا کائنات کے دروازے سے اس کو بھیگ نہیں ملتی اس وقت تک کوئی ولی ولی بن ہی نہیں سکتا فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے علاوہ اولیاء کے لیے کوئی دوسرا واسطہ ہی نہیں ہے بارگاہ رسالت میں عزیز آنے محترم اس مضمون کو بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا اب چلیئے ایک اور نام لے لیتا ہوں میں اس واسطے میں وہ نام لے رہا ہوں کہ علمی حلقوں میں وہ نام بڑی اہمیت رکھتا بڑی شہرت رکھتا ہے وہ نام ہے حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی خدس اللہ تعالیٰ سے رہو لعزیز کا شاہ علی اللہ محدث دہلوی خدس اللہ تعالیٰ سے رہو لعزیز جو گیاروی باروی صدی کے مشہور و معروف حالی میں دن گزرے ہیں بہت بڑے مصنف بڑے آلہ درجے کے محدث گزرے ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی خدس اللہ تعالیٰ سے رہو لعزیز نے بھی اپنی ایک کتابوں میں نہیں اپنی کئی کتابوں میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ انہوں نے اس حقیقت کو واضح طور پر ارشاد فرمایا بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لئے مولا کائنات کے رماللہ عجل کریم ہی وسیلہ ہیں اور مولا کائنات خاصی میں فیضانی ولایت ہیں ویسے تو شاہ علی اللہ محدث دہلوی کے کئی طرق ہیں لیکن جو نزبت ان پر غالب ہے وہ نغبندی نزبت غالب ہے خاضی صنع اللہ پانی پتی تو نغبندیاں سلسلے کے اکابرین میں آپ نے سمجھئے کہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر نغبندی ان کے مرید ہیں مرید مطلب جارک نہیں ان جارک ان کے مریدوں کے مرید خلافہ کے خلافہ کے خلافہ کے مرید اس طرح خاضی صنع اللہ پانی پتی خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ تو ہندوستان میں نغبندیوں کے بہت بڑے پیر ہیں اور شاہ علی اللہ محدث دہلوی کا حال یہ ہے بہت بڑے مصنف ہونے کے ساتھ بڑے عالم عارف ہونے کے ساتھ کئی نظبتیں رکھنے کے بہت جود ان پر نغبندی نظبت غالب تھی اور ان کا کمال یہ ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی کا اور ان کے گھرانے کا اب دیکھیں یہاں پر خوش اخیدگی بد اخیدگی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں سنی وہابی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فیکٹ ہے وہ بڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اب اس وقت پورے ہندوستان میں جتنے علماء اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا ان سب کی حدیث کی سند اگر میں کہوں 90% یا مردن 90% تو میری بات غلط نہیں ان میں میں بھی شامل ہوں ایسے ہزاروں ہزار لوگوں کی جو علوم دینیا سے شغیر رکھتے ہیں جنہوں نے علماء سے تلمس کیا ہے ہمارے ہندوستان میں ان سب کی حدیث کی سند تقریباً اکثر و بیشتر کی سند حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے ہیں چاہے وہ ہمارے جیسے نظامی ہو چاہے وہ برعلمی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ ندیوی ہو اب یہ چھوٹے چھوٹے جتے بخیاء مدرے سے جتنے بھی چل رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے تمام اساتذہ کی سندیں حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کے آگے بڑھتی ہے محدث ان تک تو وہ ایسے امام ہیں آپ یوں کہیے کہ استادوں کے استاد جتنے علماء آپ کو ہنگستان بھر میں نظر آ رہے ہیں مختلف مقاطبے فکر کے وہ سب آپ کے شاگرز ہیں بلا واسطہ نہیں استاد کے استاد استاد کے استاد اس طرح حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احادی سے مبارکہ کی سندوں میں آتا ہے اور شاہ علی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نے کئی جگہ کھل کر اسی حقیقت کی ترجمہ نہیں کی ہے ایسا نہیں ہے ایسا کئی جگہ انہوں نے اس مضمون کو بیان کیا حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک آخری نام میں لے رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ رب العزت میں آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا اجالے کے ساتھ اندھیرے کو بھی اس نے پیدا کیا خیر کے ساتھ شر کو بھی اس نے پیدا کیا چونکہ دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں خیر بھی ہے شر بھی ہے خیر کے نمائندوں کے تعلق سے تو آپ نے سنا ایک شر کے نمائندے کا حوالہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری اللذی خلق السماواتی والعرض جعلت ظلمات والنور یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نور کو پیدا کیا تو ظلمت کو بھی پیدا کیا ابھی شاولی اللہ محدث دہلوی کا مہنی آپ کے سامنے اتنے عزاز اکرام کے ساتھ اتنے تازی متوخیر کے ساتھ ایسے محبت بھرے انداز میں تذکرہ کیا عزیزان محترم وہ شاولی اللہ محدث دہلوی کا پوترہ اتفاق سے ناخلف نکلا امام الوہبی آفی الحند ہوا مولانا شاہ اسماعیل دہلوی صاحب جنہوں نے محمد بن عبدالوحب نزدی کی کتاب التوحید کا عذا ترجمہ کیا تخویت الائمان کے نام سے اور تخویت الائمان میں یہاں تک لکھا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے اسے کسی خسم کا اختیار نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالکم آذ اللہ رب العالمین وہ حبیت کے زیرے اصل اب میں سند لینے کے لئے نہیں بل رہا ہوں میں یہ بتانے کے لئے کہ ایسے شخص نے جس نے یہ لکھا ایک جگہ لکھا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا انہیں کسی جس کا اختیار نہیں ہے ایک جگہ تو ایسا لکھا لیکن اپنے اسی ہاتھ اور اسی خلم سے اسی خلم سے مطلب اسی خلم سے مطلب اسی ہاتھ سے اس نے ایک دوسرے مقام پہ لکھا ایسے باتیں پکڑ رہے ہیں آج کل جو اصل بات بولے وہ بات سے اٹھا کر اسی خلم سے لکھے وہ کتے سال پہلے کی کتاب ہے کیا وہ خلم اٹھا کر رکھے محاورتن بلتے ہیں بعض باتیں محاورتن بلنے کی ہوتی ہیں دیوٹ کرنے کے لئے ایسے باتوں وہ پکڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پچھے بھی لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس واسطے سے بلنا پڑتا غار کرنا پڑتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزیز آنے محترم تو اسماعیل دہلوی نے اپنے اسی ہاتھ سے لکھا صراط مستقیم میں خطبیت کتاب ہے ان کے ایک دوسری کتاب صراط مستقیم صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی نے لکھا پرنچت ہے کتاب باخیدہ وہ بھی تو اس میں انہوں نے لکھا خطبیت دیکھیں آپ حیرت ہوتی ہے امام الوہابیہ فی الہندی صحیقت کو ماننے پر مجبور ہو رہا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ اپنے آپ کو صلاح سیرے طریقت سے وابستہ بتانے والے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ماننا پڑتا ہے کہ شیطان بھی بڑا کھلاری ہے واقعیتاً ماننا پڑتا ہے کہ وہ بھی اپنے جگہ خامل پیٹھا ہوا نہیں ہے سناتے اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا خطبیت و غوثیت وابدالیت دیکھ رہے ہیں آپ خطبیت غوثیت کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور سے مزد مانگنا شرک ہے پھر کیا ہے غوثیت مزد کرنا اس وقت دیکھئے آپ کے ایسی ایسی باتیں ہیں تو لکھ رہے ہیں اچھا وہ کتاب بھی پرنٹیج ہے یہ کتاب بھی پرنٹیج ہے مزے کی بات یہ ہے ان کے زمانے سے پرنٹ ہوتے ہوئے آ رہی ہے وہ بھی یہ بھی آج بھی اولیبل ہے یہ بھی وہ بھی ایک ہی حد سے یہ بھی لکھا اور وہ بھی تو عزیز آنے مطرم اب کا انفیوزن میں تو کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کیا نام ہے ان کا ہمارے مولانا اسماعیل دہلوی امام الوحابیہ فی الہند اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں خطبیت غوثیت عبدالیت یعنی ولایت کے مرتبے ہیں یہ اب موجود آدھر کے وہاں بھی ملتے ہیں کہ خطب عبدال یہ غوث ہونا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے اور استادوں کے استاد ان کے لکھ رہے ہیں کہ خطبیت غوثیت و عبدالیت اب شاید کی ملنا استاد کی ملنا عزیز آنے مطرم تو سرات مستقل میں لکھتے ہیں کہ خطبیت غوثیت و عبدالیت وغیرہ ہما از اہد کرامت مہد حضرت مرتبہ تا انخراز دنیا ہما بوافت ایشاست و در سلطنت سلاتین و امارت امرا و امارت امرا ہم ہمت ایشارہ داخل است کہ برد سیاہی نے عالم ملکوت مخفی نیست سرات مستقل میں اسماعیل جہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت حضرت مرتبہ کے مبارک زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کون بول رہے ہیں یہ بات اسماعیل جہلوی اب آیا ایک پہاڑ کے نیچے مدعی لاک پیفاری ہے گواہی تیری تو کیا کہتے ہیں اسماعیل جہلوی سرات مستقل میں کہ حضرت مرتبہ کے مبارک زمانے سے لے کر کہاں سے شروع رہا دیکھ رہے ہیں ختم دنیا کے ختم ہونے تک اب کب تک کی چل رہی ہے بات دنیا کے ختم ہونے تک خطبیت غوثیت عبدالیت اور دیگر مداری جے ولایت سب آپ کے واسطے سے عطا ہوتے ہیں سب حضرت مولا کائنات کے واسطے سے عطا ہوتے ہیں یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی اب دیکھیں اور کیا کہتے ہیں وہ آگے بڑھ کر نیز بادشاہوں کی سلطنت اور عمرہ کی عمارت میں بھی آپ کی حمت کو بڑا دخل ہے اور یہ حقیقت عالم ملکوت کی سیار کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے جو سیاہ عالم ملکوت کی سیاہت کرنے والے ہیں ان پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے یہ مت سمجھو کہ مجذوبی عبدالی اختابی اعتاد انہی پر مولا کائنات کا فیضان داری ہوتا ہے بلکہ ظاہری طور پر جو حکومتوں کے جو حکمران ہوتے ہیں فلان ملک فلان حکمران فلان ملک فلان حکمران فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی حمت ان ظاہر ہی حکومت کرنے والوں پر بھی اپنا اثر کرتی ہے بات ہی نہیں حکومت کرنے والوں کی تو بات دھور کی بات ہے اور اس کے بعد اسماعیل جہلیوی کے جیسا بے رہم یہ لکھتا ہے کہ یہ حقیقت عالم ملکوت کے سیاہوں پر مخفی نہیں ہے عالم ملکوت کے سیاہوں پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے اب دیکھئے میں انہیں آپ کے سامنے حضرت مجدج الفیثانی کا نام لیا ان سے بڑا نرزبندی کون ہے اسماعیل جہلیوی کا نام لیا ان سے بڑا خارجی کون ہے پلس بھی وروں مائنس بھی وروں میں نہ مجدج الفیثانی سے بڑے نرزبندی کو چراغ لے کر ڈھونڈ کر آپ ہندوستان میں دکھا سکتے ہیں ان کے دمانے کے بعد نہ اسماعیل جہلیوی کے جیسے بے رہم ظالم خارجی کو اس کے دمانے کے بعد آج تک آپ دکھا سکتے ہیں عزیز آنے محترم یہ کنشوزن تھا مولانا اسماعیل جہلیوی کا اب بعض لوگوں کا اعتراض بھی ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اسماعیل جہلیوی پر کفر کا فتوہ نہیں دیا تو اب یہ سب عبارت میں پیشے نور تھی ہوں گی اس کا کنشوزن دیکھ کر شاید خطہ فیصلہ نہیں کرے ہوں گے بعض لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا فتوہ کیوں نہیں دیا اب کیا کفر کا فتوہ لگیا ایسا بل رہا تو اب کنشوز سے ایسا بل رہا اس کو گمراہ بلے چھوڑے اس وقتے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی اس میں کوئی خصور سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں اب ایسی باتیں کنشوز باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں عزیز آنے محترم ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں میں اسماعیل جہلیوی کی وہ عبارت کیونکہ کمال کو دوست تو مان لیتا ہے دشمن جس کمال کو تسلیم کرے وہ کمال تو بہت بڑا کمال ہوتا ہے دشمن اگر کسی کمال کو مان لیانا تو پھر اس کے باقی کمال ہونے میں کوئی دوسری چھک اور شبے کی گنجاج باقی نہیں رہتی تو اسماعیل جہلیوی نے سرات مستقم میں لکھا ہے خطبیت و غوثیت و عبدالیت وغیرہ ہما اف اہد کرامت مہد حضرت مرتضی تا انخراز دنیا ہما وافتہ اشاست و در سلطنت سلاتین و عمارت امراء ہم امت اشارہ داخل است کبر سیہہ نے عالم ملکوت مخفی نیست سرات مستقم میں اسماعیل دہلوی نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا عزیز آل محترم آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی حقیقت ہے اسماعیل دہلوی کی سمجھ میں آگئی یہ بات ہم کو حیرت ہے کہ اہل سنت میں اپنے آپ کو بتانے والوں کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو حیرت کی بات ہے تو ان تمام مضامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا علی المرتضی مشکل کو شاہ شہر خدا کرم اللہ تعالی و جہو کریم بلا شبہ سلطانی ولایت ہیں اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے آپ کی روح مبارک اولیاء کے سرداری پر فائد رہی پھر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں نو امام پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں ہمارے سرکار ہمارے زمانے کے امام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پھر آخر زمانے میں امام مہدی معود علیہ السلام کی جو اولیاء پر جو امامت رہی رہی اور ہے اور رہے گی اس کا اعتراف سبھی نے کیا خاج اگانے شاہ نرشبن خاج اگانے سلسلہ نرشبن کے فیضی افتگان نے بھی اس بات کو مانا تمام صلاح سلی طریقت کے لوگوں نے بھی حد تو یہ ہو گئی اور تان یہاں پر آکر ٹوٹتی ہے سرکی کہ اسماعیل دہلوی کے جیسے وہابی کو بھی یہ ماننا پڑا تجربے کے بنیاد پر یا بزرگوں کی تحریرات کے انفلنس میں کہ واقعیتاً دنیا ولایت میں مولا کائنات علیو المرتضہ کرم اللہ تعالیٰ و جو کریم کی سلطانی اور سرداری مسلم ہے ختم نہیں ہوئی اب اتنا ہے کہ اب آپ کے بعد آپ کی اولاد کو یہ مخاملات تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے لئے ختم ہوگی یہ مطلب نہیں اپنی جگہ ثابت ہے آپ نے اپنی مرضی سے نیا بطن اپنے اولاد کو مرتبہ عطا کیا مطلب یہ کہ عصالتاً تو آپ ہی شروع سے اب دیکھیں اسماعیل دہلوی نے کیا لیکھا ابھی آپ کے سامنے تا انخیراز دنیا دنیا کے ختم ہونے تک یہ مرتبہ آپ ہی کو حاصل رہے گا پھر آپ بلیں گے کہ پھر یہ امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام باخر پھر ہوتے 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 حضور پیرانی پھر اس کے بعد امام مہجد تک یہ کیسے پہنچا اگر ختم ہونے تک آپ ہی کی سرداری رہے گی تو اس کا مطلب ہے عصالتاً مولا کائناتی کی سرداری ہے اب یہ جتنی سرداریاں ہیں یہ نیابتاً ہیں نیابت کا مطلب اپنی جگہ اپنی مرضی سے مولا کائنات کررم اللہ حضور کریم نے ان کو فائز کیا تو پھر یہ مخام یہ مرتبہ نصیب ہوا جس نے بھی کہا بہت خوب کہا کہ ولی کے گھر میں علی کا چراغ جلتا ہے دنیا ولایت میں جتنی رنگ و روشنی نظر آتی ہے یہ سب حضرت مولا علیہ و مرتضی مشکل کو شاہ کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی نگاہ فائد اثر کا نتیجہ ہے اور اس کا فائزان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو حضرت مولا کائنات علیہ و مرتضی کررم اللہ و جل کریم کا فائزان نصیب فرمائے پنجتن پاک کا فائزان نصیب فرمائے سلاسل تاریخت کا فائزان نصیب فرمائے اور فائزان مرتضوی جو اس وقت بنام خادریت اللہ تعالیٰ و بارکہ وسلم علی خیری خلقہ و نور عرشہ نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ و صحابتہ جمعین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین معزز ناظرین و سامین اعلان سماعت کیجئے کہ آج چار روزہ لیکٹر سیریز کا یہ مبارک سلسلہ اپنے حسن تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے اب منظوم نظران اخیدت پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ مبارک سلسلہ اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ خوشخبری سناتے ہوئے اس مجلس کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں کہ کل ایک اور محفل منخید ہوگی کل ایک دن کا آن لائن لیکچر منخید ہوگا ون جے لیکچر کل منخید ہوگا اور جس کا عنوان ہوگا بزم سلطان الہند سلطان الہند خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی اجمیری غریب نواز خدس اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ ارسے شریف کا اجمیر شریف کی مخدس سرزمین پر آغاز ہو چکا ہے اور ہندوستان بھر میں سرکار غریب نواز کے آٹھ سو نو سالہ ارسے شریف کو خراج اخیدت پیش کیا جا رہا ہے اور اسی زمن میں یہاں بارگاہ سید العبدال سرکار رعوبالی خدس اللہ تعالیٰ سر رعول عزیز میں سلسل خادریہ کے پلیٹ فرم سے کل ہم یہاں سلطان الہند خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج اخیدت پیش کرنے کے لئے ایک آن لائن محفل منخد کر رہے ہیں کل رات دس بجے ون دے آن لائن لیکچر منخد ہوگا بزم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے اور اس میں خطاب کیا جائے گا بانوان تذکیرہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام سامعین سے ناظرین سے التماس کرتے ہیں کل کے ہمارے لیکچر میں کل کی ہماری محفل میں بھی آپ شرکت فرمائے جن جن لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو جائن کیا ہے لائک کیے ہیں شیئر کیے ہیں کومنٹ کیے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ان سب کے لئے ہم بارگاہ رب العزت میں دزبہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں پنجتن پاک کا فیضا نصیب فرمائے اور جن جن لوگوں نے سلام کیا ہے بحیثیت مجموعی سب کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدے آلِ عبا مولا علی سیدے آلِ عبا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی سیدے آلِ عبا مولا علی سیدے آلِ عبا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی سیدے آلِ عبا مولا علی ظلمتیں ہیں پارا پارا یا علی زلمتیں ہیں پارا پارا یا علی آپ سے ہے سب اجالا 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 یا علی یا علی سیدے آلِ عبا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی سو سہاروں کا سہارا مرتضہ مرتضہ سو سہاروں کا سہارا مرتضہ سو وظیفوں کا وظیفہ یا علی سو وظیفوں کا وظیفہ یا علی سو سہاروں کا سہارا مرتضی سو سہاروں کا سہارا مرتضی سو وظیفوں کا وظیفہ یا علی سو وظیفوں کا وظیفہ یا علی دین احمد کی بقا مولا علی ہے حرارت زندگی کی آپ سے ہے حرارت زندگی کی آپ سے زیست کا انوان ہے مولا علی زیست کا انوان ہے مولا علی ہے حرارت زندگی کی آپ سے ہے حرارت زندگی کی آپ سے زیست کا انوان ہے مولا علی زیست کا انوان ہے مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا ساتھ ہوگا آپ کا شجرہ علی ساتھ ہوگا آپ کا شجرہ علی دین احمد کی بقا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی سانس کے نغمے کلے یا غو سے پاک دل کے دھڑکن کی صدا ہے یا علی دل کے دھڑکن کی صدا ہے یا علی سانس کے نغمے کلے یا غو سے پاک سانس کے نغمے کلے یا غو سے پاک دل کے دھڑکن کی صدا ہے یا علی دل کے دھڑکن کی صدا ہے یا علی سیدِ آلِ ابا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی یا علی کا ترجمہ ہے یا غو سے یا علی کا ترجمہ یا غو سے ہے یا غو سے ہے یا نبی کا ترجمہ ہے یا علی یا نبی کا ترجمہ ہے یا علی یا علی کا ترجمہ یا غو سے ہے یا علی کا ترجمہ یا غوث ہے یا نبی کا ترجمہ ہے یا علی دین احمد کی بقا مولا علی ڈال دو عارف کی جھولی میں بھی کچھ غوث آزم کا اتارا یا علی غوث آزم کا اتارا یا علی ڈال دو عارف کی جھولی میں بھی کچھ غوث آزم کا اتارا یا علی سید آل ابا مولا علی دین احمد کی بقا مولا علی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی شاہِ حیدر اماما کبیرا کہ بعد از نبی شد بشیرن نزیرا علی شاہِ حیدر اماما کبیرا کہ بعد از نبی شد بشیرن نزیرا از نمی آسما ارش و کرسی بحکمش علی دعا على کلی شای قدیرا علی ابن عم محمد رسول است چو موسیٰ اخی گفت حارو وزیرا علی اولیارا دلیل است برحق علی انبیارا ولی النصیرا علی اولیارا دلیل است برحق علی انبیارا ولی النصیرا زی تو حشت روشن مہو مہر و کوکب تو ای درد و عالم سرا جم و نیرا تو ای درد و عالم سرا جم و نیرا ببد خواہ اولاد حیدر خدا گفت ببد خواہ اولاد حیدر خدا گفت کہ یدعو سبورا ویسلا سعیرا کہ یدعو سبورا ویسلا سعیرا ببد خواہ اولاد حیدر خدا گفت کہ یدعو سبورا ویسلا سعیرا زی تو نیست پوشید احوال جامی کہ ہستی بمانا سمیم بسیرا کہ ہستی بمانا سمیم بصیرہ علی شاہ حیدر امامن کبیرہ علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نزیرہ جب بھی میں نے نعرہ حیدر لگایا یا علی بول اٹھا سانت میرے سب کا شدرہ یا علی بول اٹھا سانت میرے سب کا شدرہ یا علی صدیق اکبر کی زبان پر ہے یہ جملہ یا علی صدیق اکبر کی زبان پر ہے یہ جملہ یا علی ہے عبادت آپ کے چہرے کو تکنا یا علی کہہ رہا تھا کہہ رہا ہے اور کہے گا حشر تک یہ زمانہ وہ زمانہ ہر زمانہ یا علی یہ زمانہ وہ زمانہ ہر زمانہ یا علی ہر جگہ ہر موڑ پر اپنا وظیفہ صبح شام دل میں وردے یا محمد لپ نغمہ یا علی دل میں وردے یا محمد لپ نغمہ یا علی ہشر تک کی سب نمازیں سارے سجدے ایک طرف ہشر تک کی سب نمازیں سارے سجدے ایک طرف سب سے آگے آپ کے بیٹے کا سجدہ یا علی سب سے آگے آپ کے بیٹے کا سجدہ یا علی جن کے خدموں کے تلے ہیں اولیاء کی گردنیں ہی وہ پوتا آپ کا اور پیر میرا یا علی جس کے آگے ماند ہے شمس و قمر کی روشنی آپ کے درکہ ہے ایسا زرہ زرہ یا علی آپ کے درکہ ہے ایسا زرہ زرہ یا علی حشر میں صفدر تیرا آمال نامہ دیکھنا ہر ورخ کے ہر سطر پر ہوگا لکھا یا علی جب بھی میں نے نہ رہے حیدر لگایا یا علی بول اٹھا سات میرے سب کا شجرہ یا علی چمن کی کلیاں مہک رہی ہیں فرشتے ڈنکے بجا رہے ہیں نبی نے جن کو کہا ہے بھائی وہ ذات تشریف لا رہے ہیں عمر کے لب پر علی علی ہے یہ بات عمر نے ہی خود کہی ہے کہ جو سات حیدر اگر نہ ملتا ہلاک ہوتے بتا رہے ہیں جو سات حیدر اگر نہ ملتا ہلاک ہوتے بتا رہے ہیں نبی کی حجرت کی شب کا منظر علی کو حاصل ہوا ہے بستر نبی کی حجرت کی شب کا منظر علی کو حاصل ہوا ہے بستر امانتیں خود علی کو دے کر مقام حیدر بتا رہے ہیں اور علی کے در کی نوازشوں کو کروم کیسے بیان تم کو یہ خطب و عبدال غوث و خاجہ انہی کا صدقہ لٹا رہے ہیں خطب و عبدال غوث و خاجہ انہی کا صدقہ لٹا رہے ہیں علی کے درکی نوازشوں کو کرو میں کیسے بیان تم کو خطب و عبدال غوث و خاجہ انہی کا صدقہ لٹا رہے ہیں اور کرن تمہارا ہے مجھ پہ ہر دم جو دور جاتے ہیں مجھ سے ہر غم انہی کا بس یہ کرم ہے صفدر جو لاج میری نبھا رہے ہیں انہی کا بس یہ کرم ہے صفدر جو لاج میری نبھا رہے ہیں لرز اٹھتا ہے سن کر نام تیرا آج بھی خیبر لرز اٹھتا ہے سن کر نام تیرا آج بھی خیبر علی حیدر علی حیدر علی حیدر لگاتے ہیں یہ چشتی قادری جب نہ رہے حیدر لگایا کرتے ہیں الہاد کے ناسور میں نشتر لگایا کرتے ہیں الہاد کے ناسور میں نشتر خیامت تک جسے مہکا دیا زہرہ کی خوشبو نے زمانے بھر میں ہے وہ ایک گھر مولا علی کا گھر لگا سکتا ہے کون انداز اس کی فیض بخشی کا کہ جس خرشید قاور کی کرن شبیر اور شبر ہو سودا جس میں سلطانِ ولایت شاہِ خیبر کا یزیدیت کے آگے چھک نہیں سکتا کبھی وہ سر اور وہ میرا پیر جو بغداد میں ہے اکس ہے تیرا جو سب پیروں سے عالی ہے جو سب ولیوں میں ہے برتر جو سب پیروں سے عالی ہے جو سب ولیوں میں ہے برتر بفیضِ غوثِ عظم ہے میرا اعلان اے عارف علی حیدر ہے میرا پیر میرا شیخ ہے صفدر علی حیدر ہے میرا پیر میرا شیخ ہے صفدر اور مولاِ کائنات ہیں شیرِ خدا علی مولاِ کائنات ہیں شیرِ خدا علی کانے تجلی آتے ہیں شیرِ خدا علی گر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کائنات میں کائنات میں تنویرِ کائنات ہے شیرِ خدا علی تنویر کائنات ہیں شیرِ خدا علی دیکھا ہے جس نے جب بھی جہاں بھی رسول کو دیکھا ہے جس نے جب بھی جہاں بھی رسول کو ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں شیرِ خدا علی ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں شیرِ خدا علی ولیوں کو بھیک ملتی ہے چوکھٹ سے آپ کی ولیوں کو بھیک ملتی ہے چوکھٹ سے آپ کی وہ شخصیت وہ ذات ہیں شیرِ خدا علی وہ شخصیت وہ ذات ہیں شیر خدا علی میری زمین بھی وہ ہیں میرا آسمان بھی میرا تو دن ہے رات ہے شیر خدا علی ہر ادم ہر ایک مقام پہ حق ان کے ساتھ ہے ہر ادم ہر ایک مقام پہ حق ان کے ساتھ ہیں اور حق کے ساتھ ساتھ ہیں شیر خدا علی اور حق کے ساتھ ساتھ ہیں شیرِ خدا علی باطل کی طاقتوں سے نہ گھبراؤں گا کبھی باطل کی طاقتوں سے نہ گھبراؤں گا کبھی ہر وقت میرے ساتھ ہیں شیرِ خدا علی بے شک نسبت شہ جیلہ کا فیض ہے عارف کے ساتھ ساتھ ہیں شیرِ خدا علی عارف کے ساتھ ساتھ ہیں شیرِ خدا علی اور حیدریم خلندرم استم بندہِ مرتضی علی استم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیرِ اسدانم منہ دانم توافِ بیت اللہ گردِ حیدر توافِ می کردم چون علی پیرِ من زبردستست من غلامِ علی زبردستم چون علی پیرِ من زبردستست من غلامِ علی زبردستم من بغیرِ زلین دانستم من بغیرِ زلین دانستم ہوا الالا ہوا الالی گفتم شاہ بازِ فضائے لاہوتم مست صحبہِ مرتضی استم چون علی پیرِ من زبردستست من غلامِ علی زبردستم حیدریم قلندرم استم بندہِ مرتضی علی استم بندہِ مرتضی علی استم منی آشار کے ساتھ میں سرکار پیرو مست سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ محفل کے اختتام کرے اعلان اللہم صلی و صلی و بارک علی حبیبکا و نبیکا نبینا و حبیبنا و مولانا و شفیعنا و سیدنا محمد و علی آلیه و صاحبیه اجمعین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنة وقینا عذاب النار اللہم انتا السلام و منکا السلام و اليکا ارجع السلام حینا ربنا بالسلام و دخلنا دار السلام تبارکتا ربنا و تعالیتا یاد الجلال والاکوام ربنا تقبل دعاءنا بجاه النبی المصطفى اشرف الخلق واكرم الرسول و سید الوغا و امام الهداء و سر الاسرار و نور الانوار و سید الابرار و النبی المختار محمد غسول اللہ الصادق الوعد الامین اللہم صل و سلم و بارک عليه وعلى آله و صاحبه اجمعین اللہم ربنا تقبل دعاءنا ببغاکة جميع الانبیاء والاولیاء والصالحین خصوصا منهم خاصة ببرکة امامنا و شیخنا الامام الشیخ محی الدین عبدالخادر الگیلانی اللہم صل و سلم و بارک علی جدیه الكریم الحبیب المصطفی سیدنا محمد و علیہ و صاحبه اجمعین لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار شاہ مردان شیر یزدان خوت پروردگار یا مصطفی محمد یا مرتضی علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی مولا یا صل و سلم دائما ابدا و لا حبیبك خیل الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مخاصدنا وغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مخاصدنا وغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مخاصدنا وغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم یا رب بالمرتضى بلغ مخاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم یا رب بالمرتضى بلغ مخاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم ربنا تخبر منا انك انت السميع العليم طب علينا انك انت التواب الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما بارکت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انك حمید مجید سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وصلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين شکری عامل شکریت شکریت